السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو سکتہریہ سے ہوں گے میرا نام نجمہ جبار ہے اور میں لے کر آئی ہوں آپ کی حدمت میں مکمل نوول زندگی کی چھاؤں تم سے ہی آپ کی حدمت میں حاضر ہے اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کامل آئی اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں ارے ارے ہنی یہ کیا کر رہی ہو اور یہ کیا پھیلاوا پھیلایا ہوا ہے شازیب آفیس سے تھگا ہوا آیا تھا اور اپنے کمرے کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا تھا پھوریا جو سٹول پر چڑھی اس کے مارڈروب میں گھوسی اس کے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈار رہی تھی اچانک شازیب کی آواز پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین بوس ہو جاتی کہ شازیب نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا پھوریا نے گرنے کے خوف سے آنکھیں میچ لیں تھی اپنے آپ کو آران دے جگہ محسوس کرنے پر دھیرے دھیرے آنکھیں کھونی تو سامنے شازیب کو دیکھا تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا شازیب جو اس کو نانٹنے کے موڈ میں تھا اس کے ماسون سے چہرے پر بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں جو اس کے ماسون سے حسن کو اور نکھار پیدا کر دیں تھیں نظر پڑتے ہی سارا غصہ ہوا ہو گیا وہ تھی ہی ایسی من موہنی سی گڑیا اپنا گرویدہ گڑ دینے والی سنبھال کر اسے نیچے اتارا اوہ شاہ آپ نے مجھے بچا لیا ورنہ میں تو گر جاتی ہنی کیوں چڑی ہوئی تھی دمسٹول پر اور میرے کپڑے کیوں پھیلائے ہوئے ہیں شازیب کیا انداز میں اب کے سختی سی تھی وہ آپ کو صبح پریشانی ہوتی ہے نا آج صبح بھی آپ کے ٹائے نہیں مل رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے سارے کپڑے سیٹ کر کے رکھنوں تاکہ آپ کو آرام سے کپڑے مل جائیں گے اور آپ کو آفیس کے لیے دیر بھی نہیں ہوگی اور ناشتہ بھی آرام سے کر لیں گے آپ روز ناشتہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شازیب اسے ہنگوں کی طرح دیکھ رہا تھا اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا کبھی کبھی وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں بھی کر جایا کرتی تھی تمہیں یہ سب کیسے پتا تم تو سو رہی ہوتی ہو شاہ میں آپ کی بیوی ہوں میں خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا شازیب کو لگا وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے کوئی تو ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے شازیب نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا خاموش آنسوں اس کے بالوں کو بھگو رہے تھے بائیس سال کا شازیب بزنس آئیکون جس کے ماتھے پر ہر وقت بل رہ دے تھے کام کے علاوہ اسے کسی اور سے بات کرنے تک کا ٹائم نہیں ملتا زندگی کے ان سرد و گم تھپیڑوں نے اسے پتھر کا کر دیا تھا آج وہ بارہ سال کی لڑکی کی باتوں سے پیغل گیا جو شاید اسے کوئی کاندھا میسر نہیں تھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے اتنے سال کا غبار آنسوں کے ذریعہ نگال سکتا ہوریا کی باتوں سے اسے لگا کہ دنیا میں ایک ہی یہ ہمدرد ہے میری آج کتنے سال بعد اس کی آنکھوں میں آنسوں آئے تھے یعنی اس کا پتھر دل پیغلا تھا ہوریا کو اپنے والوں میں نمی محسوس ہوئی تو جھٹتے اس نے سر اٹھا کر شازیب کو دیکھا شازیب شاہ آپ رو رہے ہیں شازیب کو احساس ہوا اپنا سر اٹھا کر ہوریا کو دیکھا اچھا شاہ میں آئندہ کبھی آپ کی وارڈروب میں نہیں گھسوں گی یہ لکھ میں نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے دیکھیں اب جب ہو جائیں ہوریا نے اتنی معصوم سی شکل بنا کر کہا کہ بے اختیار ہی شاہ کے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی یاہو یاہو شاہ ہس گئے اب وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے اچھل اچھل کر خوش ہوتے ہوئے بولی اور شازیب اسے دیکھ دیکھ کر نحال ہوتا رہا ارے میں تو بھولی گئی آپ کو تو بھوک لگی ہوگی میں بی اممہ سے کہہ کر کھانے کا کہتی ہوں بی اممہ بی اممہ شاہ کے لیے کھانا لگا دیں وہ آفیس سے آ گئے بی اممہ کو شازیب نے رکھا ہوا تھا وہ ان کے گھر کا سارا کام کر دی تھی ویسے تو اور ملازم بھی تھے لیکن وہ بلا وجہ گھر میں نہیں آتے تھے بلکہ باہر کے ہی کام نفٹاتے تھے دو کمروں پر مشتمل ایک ٹی وی لاؤنچ اور ایک امریکن پیچن بنا ہوا تھا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن ان دونوں کے لحاظ سے بڑا ہی تھا بی جان اپنے بچوں کے ساتھ پارٹر میں رہتی تھے جو کہ شازیب کے گھر کے برابر میں ہی بنا ہوا تھا تمہارے سکول کھلنے والے ہیں کل سے اس لیے اب فالتو ایکٹیوٹیز کو ویکنڈ پر رکھ دو اور کل سے صبح جلدی اٹھ جانا سکول کے لیے اور شام کو اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جانا جی اچھا ہوریا نے ٹیڑھے میڑھے موہ سے جواب دیا کوئی اور وقت ہوتا تو وہ منع کر دیتی لیکن شازیب کی سنجیدہ آواز پر خاموش ہو گئی شازیب اس کی حرکات کو بغور دیکھ رہا تھا کھانے کے بعد ہوریا نے شازیب کو باہی جاتے دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ ابھی تو آئے ہیں آفیس سے پھر باہی جا رہے ہیں میرے لئے تو آپ کے پاس فائم ہی نہیں ہے شازیب نے مسکر آ کر ہوریا کو دیکھا اوہو دادی امہ ابھی آ رہا ہوں دوست کے پاس سے پھر آ کر ٹائم دینا ہوں اس کے گالوں کو ہلکے سے تھکتپا کر کہا اچھا پھر میرے لئے آئس کریم اور چاکلیٹ لانا نہ بھولیے گا اوگے شازیب یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور وہ اب بھی امہ کا دماغ کھانے کچن میں چلی گئی شام کو جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ اس کا جگری دوست تیمور بھی تھا تیمور بھائی آپ کتنے دنوں بعد آئے ہیں آپ تو مجھے بھولی گئے ہیں تیمور کو یہ پیاری سی گڑیا اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھی ہاں بھور گڑیا میں کاموں میں الجھا ہوا تھا تیمور نے اس کے سر پر ہاتھ کھیڑتے ہوئے جواب دیا لو شاہ کیا کم تھے جو آپ بھی بیزی ہو گئے یار تیمور تو بیٹھ ذرا میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں شاہ تیمور سے کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلا گیا اور وہ تیمور کے ساتھ باتوں میں لگ گئی یلو گوڑیا میں تمہارے لئے چاکلیٹ لائیا ہوں اوہ سچ میں آپ بہت اچھے ہیں لیکن میں یہ ابھی نہیں لوں گی ورنہ شاہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے آپ ایسا کرنا جب آپ جانے لگے نا تب دے دیجئے گا صحیح ہے نا وہ کیوں ناراض ہوا کیا دینا کہ میں نے دی ہیں یہ کیا راز و نیاز ہو رہی ہے میرے بغیر شازیب نے ان دونوں کو ہلکے ہلکے بات کرتے ہوئے دیکھا تو مشکوک لہجے میں پوچھا کچھ نہیں کچھ نہیں یہ ہماری پرسنل بات ہے اچھا چلو روم میں کتابیں نیکر بیٹھو آ رہا ہوں میں ابھی تو بہت ٹائم ہے بعد میں پڑھ لوں گی نا پوریا نے موہ بناتے ہوئے کہا نہیں اٹھو جلدی پھر تم کہو گی کہ مجھے نید آ رہی ہے اچھا جا رہی ہوں جاتے جاتے تیمور کو اشارے کرنا نہیں بھولی تھی یہ تو بہت پٹاکہ ہے تیمور نے شازیب سے کہا اور تو مجھے یہ بتا تو نے گڑیا کو کیوں منع کیا کہ وہ مجھ سے چوکلٹ نہ لے سکندر نے گھورتے ہوئے کہا میں نے تجھے ہی نہیں سب کو منع کیا ہے اور میں لا کر دے تو دیتا ہوں پھر بھی سب سے لے لیتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نہ اور تو اتنا ناراض نہ ہو مجھے پتا ہے اس نے تجھ سے لے لی ہوگی ہاں تیمور نے ناراض ہوتے ہوئے کہا یار تو لڑکیوں کی طرح موہ مت بنایا کر شازیب نے اس کے پھولے ہوئے موہ بنانے پر اعتراض کیا چل یار اب میں چلوں گا امی انتظار کر رہی ہوں گی اور یہ گڑیا کو دے دینا اوکے خدا حافظ شازیب کمرے میں داخل ہوا تو ہوریا پڑھنے کے ساتھ ساتھ انگ بھی رہی تھی ہنی تم نے کھانا کھایا ہوریا چونکر شازیب کو دیکھا جی شاہ آپ کیا کہہ رہے تھے شازیب بیٹھ کے قریب آ کر اس کی کتابیں سمیٹنے لگا جو ہوریا اپنے ارگز کھلائے بیٹھی تھی جاؤ پہلے مو دھو کر آؤ جب تک وہ مو دھو کر باہر آئی وہ اس کی کتابیں سمیٹ کر بیگ میں رکھ چکا تھا ہاں اب بتاؤ کھانا کھا لیا تم نے وہ اس کے ماتھے پر آئے والوں کو ہٹاتے ہوئے بولا جی کب کا کھا لیا اچھا اب بتاؤ کیا پڑھا تم نے جب سے اوہو ایک تو آپ جب بھی بڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو بالکل اچھے نہیں لگتے ہوریا نے چڑھتے ہوئے کہا ہاں مجھے پتا ہے چلو شابہ شمیت کی کتاب کھول کر سوال سال کرو اور جو نہ آئے پوچھ لینا شازیب نے اپنے لیپ ٹاپ پر میل چیک کرتے ہوئے ہوریا سے کہا کہنے کو تو ہوریا ذہین تھی لیکن پڑھائی سے جان جاتی تھی جب ہی شازیب پڑھائی کے معاملے میں جتنا ہی سکت تھا ہوریا اتنی ہی لاپرواد تھی شازیب اپنے کام میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ ہوریا کی طرف دھیان نہیں دیا اسے اپنے ہاتھ پر نرم چیز کا حساس ہوا تو گرنن موڑ کر دیکھا ہوریا اس کے بازو پر وایاں گال رکھے سو گئی تھی بے اختیاری اس کی اس معصوم ادا پر پیار آیا اور دھیرے سے اس نے ہوریا کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر سبت کر دی اور دھیرے سے اس کا سر تکیہ پر رکھ دیا اور خود اپنے کام میں بیزی ہو گیا اس کی آنکھ کھلی گھڑی کی چانب دیکھا اس کے سینے پر رکھے مہوے خواب تھی ہنی ہنی اٹھو جلدی سکول کے لیے دیر ہو جائے گی چلو جلدی کرو شاہ پلیز اور سونے دیں ابھی اٹھ رہا ہوں گی نا نہیں نہیں اٹھو اب کی آواز میں سکتی تھی جس نے ہوریا کو اٹھنے میں دیر نہیں لگائی پھر شازیب خود بھی تیار ہوا اور اسے بھی جلدی تیار ہونے کا کہہ کر نیچے ناشتے کی ٹیبل پر چلا آیا تھوڑی دیر بعد وہ بھی بیک ہاتھ میں اٹھائے اپنے بالوں کو اس کاف میں چھپا کر شازیب کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی شازیب کو کبھی اس کے لباس پر یا بدلہازی پر ٹکنا نہیں پڑا کیونکہ اسے اس طب کی تربیت گھٹی میں پلائی گئی تھی اس نے آنکھ ہی تمیز و تہزیب کے درمیان کھولی تھی اس نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو بغیر سر پر دبٹا لیے باہر جاتے نہیں دیکھا یہی وجہ تھی جو اس کے اندر تہزیب خود و خود پروان چڑھ دی گئی آرام آرام سے کھانا کھاؤ بھاگا تو نہیں جا رہا شازیب نے اسے جلدی جلدی کھانے پر ٹوکا اوہو ابھی تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ دیر ہو رہی ہے اچھا میری ماں گلتی ہو گئی مجھ سے وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنا کوٹ بازوں میں ڈال کر باہر کی جانب جلا گیا یلو چوکلیٹ کل تیمور لائیا تھا میں دینا بھول گیا شازیب نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سٹریننگ پر سنبھالا اور دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جس میں بیری ملک تھی اور اس کے چہرے کی جانے دیکھا جس کے چہرے پر چوکلیٹ کے نام سے چمک آئی تھی کیا کہا تھا تم نے تیمور سے میرے بارے میں اگر سنجید کی سے ہوریا سے پوچھا ہوریا کا بڑھتا ہوا ہاتھ شازیب کی آواز پر رک گیا اور چہرے پر اپنے پکڑے جانے کا خوف آثار نمائع ہو گئے وہ شاہ اتنے پیار سے لائے تھے اگر میں منع کرتی تو ان کو برا لگتا نا ہوریا چوری چوری دیکھتے ہوئے بولی کہ کہیں ڈانٹی نہ دیں تو اس کا مطلب تم اسے ساری باتیں بتا دوگی اس کی آواز پر ہوریا کے آنسوں نکل آئے جنہیں وہ اپنے پھولے پھولے گال رگڑ کر ساپ کر رہی تھی وہ گاڑی چڑا رہا تھا اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا جب کافی دیر تک ہوریا نے جواب نہیں دیا تو اس کی طرف دیکھا جو رونے میں مصروف تھی شازیب نے گاڑی سائٹ پر لگائی اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا برا لگا میری ہنی کو ہوریا نے خفا خفا نظر شازیب کی جانب ڈال کر نیچے جھکا لی جب اس کو شازیب کی کوئی بات بری لگتی وہ اسی طرح کرتی کہ بولنا بند کر دیتی اچھا اوکے سوری دیکھو میں نے اپنے کان بھی پکڑ لی ہوریا نے اس کو دیکھا اور اس کے اس طرح کان پکڑنے پر کھلکھلا کر ہس دی شازیب بیٹا وہ ہوریا جب سے سکول سے آئی ہے کمرے میں بند ہے نہ دپیر کا کھانا کھایا اور نہ ہی شام کا اور نہ ہی وہ خود کمرے سے باہر نکلی ہے ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتی پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے میں تو دروازہ بجا بجا کر تھک گئی جلدی شروع بیٹا میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے اچھا بی امہ میں دیکھتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں بی امہ کو فسلی دیکھ کر اس نے ڈبلی کیٹ چابی سے دروازہ کھولا جو اس کے پاس ہما وقت رہتی تھی شازیب جو سارا دن میٹنگ میں مصروف تھا اور بریٹ ٹائمی میں بھی گھر نہ آ سکا تھا رات کے دس بجے گھر آیا تو بھی امہ نے باک لاتے ہوئے اسے بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا لیکن بھی امہ کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہوریا کو سکول جاتے ہوئے تین مہینے ہو گئے تھے اور شازیب بھی اپنے بزنس میں بری طرح پھضا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ گھر میں کم ہی آتا تھا اور ہوریا بھی روٹین لائٹ میں بزی ہو گئی تھی شازیب کمرے میں داخل ہوا تو ہوریا اسے کہیں نظر نہیں آئی بیڑ کی جانب آیا تو ہوریا سکڑی سمٹی ایک کونے میں گھٹھنوں میں موں دیئے ہوئے بیٹھی تھی ہنی ہنی کیا ہوا تم ایسے کیوں بیٹھی ہو ہوریا نے شازیب کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا شازیب کو صحیح مینوں میں جھٹکا لگا ہوریا کی آنکھیں مستقل رونے سے سوجی اور لال ہو گئی تھی دایاں گال بری طرح سرخ ہو رہا تھا ہوریا ہوریا ہنی یہ کس نے کیا ہے بتاؤ مجھے کس نے مارا ہے شازیب نے تو اس کی یہ حالہ دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا تھا اس نے کبھی اسے مزاق میں بھی نہیں مارا تھا شاہ شاہ اللہ نے میرے ماں باپ مجھ سے کیوں لے لیے میں یتیم نہیں ہوں میں منوس بھی نہیں ہوں شازیب کا تو مانو وہ حال تھا کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو اس کی بات سے وہ اس کے گلے سے لگے سسکیاں لے رہی تھی اس وقت تو وہ کتنی عثیت میں اور کرب میں تھی نہیں میری جان تم سے کس نے کہا کہ تم یتیم ہو بتاؤ مجھے اس نے ہوریا کے آنسوں ساپ کرتے ہوئے پوچھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے شاہ مجھے ممہ بابا کے پاس جانا ہے وہ روتی جا رہی تھی اور ایک ہی بات کیے جا رہی تھی شازیب کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا شازیب نے بیٹ کی سائیڈ پر آ کر گلاس میں پانی بھرا اور ہوریا کی طرف چلا آیا اچھا یہ پانی پی شازیب نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا دو گھونٹ پی کر اس نے گلاس رکھ دیا اب بالکل نہیں روگی اور بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے آج سکول میں انگلیش کی پیریئیڈ میں ایک لڑکی ٹیسٹ میں چٹنگ کر رہی تھی میں نے اس کی شکایت مش سے کر دی مش نے اسے ڈانٹا اور کلاس سے بھاہی نکال دیا جب میں بریک میں لنچ کر رہی تھی تو اس نے آ کر میرا لنچ گرا دیا اور جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھ سے بتتمیزی کی اور بولی کہ تم منحوس ہو جب ہی تمہیں ماں باپ دی تمہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب تم اپنے کزن کے سر پر مسلط ہو گئی ہو اس بیچارے نے تم جیسی یتین اور لاوارش لڑکی کو سہارا دیا ہوا ہے مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے دھکا دیا تو اس نے میرا ہاتھ مرور کر تھپڑ مار دیا اور کلاس میں چلی گئے اس نے وہ ہاتھ آگے کر دیا اس کی سرخ و سفید کلائی پر انگلیوں کے نشان واضح تھے ادھراو شازیب اسے لے کر بیٹ پر آ گیا اور پرس ایٹ باکس لے کر آیا اور ٹیوب میں سے کریم نکال کر اس کے گال پر لگائی جو اب بھی سرخ ہو رہا تھا اور ہاتھ پر آئیر ڈیف لگا کر پٹی بان دی تھی تم نے اپنی ٹیچر کو کیوں نہیں بتایا میں بتانے ہی لگی تھی لیکن اس نے کہا کہ میں پوری کلاس کو بتا دوں گے پھر وہ سب میرا مساق بنائیں گے کہ میں یتیم ہوں اس نے جھکے سر سے بتایا کہ جیسے اس کا قصور ہو شازیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا یہ بتاؤ یتیم کسی کہتے ہیں وہ جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا تو کیا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کی بات پر ہوریا نے زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نانا آپ ہیں نا میرے دوست میرے سب کچھ اور میرے حزبن بھی نکاح کے وقت ہوریا کی ماما نے کہا تھا کہ اب سے تم شاہ کو بھئیہ نہیں بولوگی بلکہ صرف شاہ کو ہوگی لیکن ممہ وہ تو مجھ سے بڑے ہیں نا ہاں لیکن وہ اب تمہارا حزبن بھی ہے ابھی وہ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اس کی ممہ اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو گئی اس کا مطلب تو اسے پتا نہیں تھا لیکن جب بھی کوئی بات ہوتی وہ یہ بات ضرور بولتی تھی اور شاہ دیب کو اس کا یہ بولنا نحال کر دیتا تھا تو پھر تم اسے یہ بتا دیتی کیوں بتا دیتی پھر وہ آپ کو بھی برا بھلا کہتی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے شاہ کو برا کہے اس نے نہائیت غصے سے کہا اس کی بات پر شاہ دیب نے آنکھوں میں محبت دیئے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو خود تو پٹ گئی تھی مگر اس کا نام نہیں لیا تھا دیکھو ہنی میرے بھی تو ماں باپ نہیں ہیں لیکن میں نے اللہ سے شکایت کی کیا میں نے کہا کہ میں بھی تو یتیم ہوں ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی ہوریا نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا نہیں شاہ میں ہوں نا آپ کی آپ یتیم نہیں ہیں ہوریا کو دکھ ہوا تھا شاہ دیب کو اپنے آپ کو یتیم کہنے پر وہ اس شخص کو دکھی کر ہی نہیں سکتی تھی میں آپ سے بات کرتی ہوں اب ایسا کبھی نہیں کہوں گی اور اللہ سے بھی شکایت نہیں کروں گی آپ بھی ایسا نہیں بولنا گوڈ گرل موڈ دھو کر آؤ کھانا کھاتے ہیں اور کیا نام ہے اس لڑکی کا شاہ دیب نے پوچھا کرن ہوریا بتا کر واش روم میں چلے گئی اور وہ بھی اماں کو کھانے کا کہنے چلا گیا ہوریا کو شاہ دیب نے سکول نہیں جانے دیا تھا اور وہ ابھی تک سو رہی تھی مگر جبکہ شاہ دیب بھی اماں کو اس کے خیال رکھنے کا کہہ کر خود کسی کام سے باہر آگیا تھا ارے شاہ دیب صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی ایک کال کر دینی تھی شکریہ لیکن کام ایسا تھا کہ مجھے آنا پڑا جی جی کہیے شاہ دیب اس وقت ہوریا کے سکول کے پرنسپل کے روم میں موجود تھا آپ کے سکول کی ایک لڑکی نے ہوریا سے مس بیہیو کیا ہے اور ان پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے کس لڑکی نے ایسا کیا ہے آپ مجھے نام بتائیے میں ابھی ملواتا ہوں کرن میٹرک میں ہوریا کی ہی کلاس ویلو ہے تھوڑی دیر میں ہی کرن سامنے تھی جی کرن کل آپ نے ہوریا کے ساتھ بتمیزی کی ہے کیا میں وجہ جان سکتا ہوں پرنسپل نے برہمی سے کرن سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا اور پھر شاہ دیب نے ساری بات اس کے سامنے پرنسپل کو بتائی آئندہ اگر مجھے کسی بھی قسم کی شکایت ملی تو آپ اس سکول کے باہر ہوں گی نو نو آئی ایم ساری سیر آئندہ ایسا نہیں ہوگا مافی آپ کل ہوریا سے مانگئے گا جائے گے اپنی کلاس میں میں آپ سے معذرت کرتا ہوں نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہور گھڑیا بال بنوالو کیوں تنگ کر رہی ہو بی امہ کب سے کنگا لیے بیٹھیں تھی اور ہوریا مسلسل منع کر رہی تھی ہنی کیوں پریشان کر رہی ہو بی امہ کو بال کیوں نہیں بنوارہی شاہ بی امہ زور زور سے کنگا کرتی ہیں میرے سر میں درد ہو جاتا ہے شاہ زیب نے ہوریا کو دکھا جس کے بال کمر تک آ رہے تھے اور کچھ اس کی طرف چہرے پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ بار بار ہٹا رہی تھی اچھا لاؤ میں بناوں آپ کو آتا ہے بال بنانا ہوریا نے ہیرے سے پوچھا لو اس میں تا مشکل کیا ہے شاہ زیب نے بھی امہ سے کنگا لے گر اس کے بال بنانے شروع کیے یلو بن گئے وحشہ آپ تو بہت اچھے بال بناتے ہیں اب میں آپ سے ہی بال بنواؤں گی ہوریا نے لارسے شاہ زیب کے گلے میں بازو ڈال کر کہا اے لڑکی فری نہ ہو کیوں کیوں فری نہ ہو آپ سے فری فری نہیں ہوں گی تو کس سے ہوں گی آخر آپ میرے حزبن ہیں ہاں ہاں مجھے پتا ہے اب تو درد نہیں ہوتا نا ہاتھ میں شاہ زیب نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں شہاب صاحب کے دو بیٹے تھے سکندر شاہ جہانگیر شاہ شہاب صاحب نے دونوں بیٹوں کی شادی ساتھی کر دی تھی سکندر شاہ اور سمینہ کے ایک سال بعد ہی اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے شاہ زیب رکھا تھا جبکہ جہانگیر اور تہمینہ بیگم کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی سمینہ اور تہمینہ دونوں بہنے تھے اور شہاب صاحب نے دونوں کو اپنی بہو بنا لیا تھا زندگی اپنی اپنی دگر پر گزر رہی تھی شادی کے دس سال بعد ہی اللہ نے جہانگیر اور تہمینہ بیگم کو بیٹی عطا کی تھی جس کا نام انہوں نے ہوریا رکھا تھا ہوریا اپنے نام کی طرح ہی ہور تھی سفید روئی جیسے گال نازک نازک سی ہور باپ کا لمس محسوس کر ہی نہ پائی جہانگیر اور سکندر آفیس سے آتے ہوئے ان کی گاڑی ٹرولر سے ٹکرا گئی اور موقع پر ہی جان دے گئے یہ خبر شاہ ہاؤس کے مکینوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھی اس پر قسمت کی صدم زریفی یہ کہ جیسے ہی یہ خبر سمینہ بیگم کو ملی وہ برداشت نہ کر سکیں ہارٹ اٹیک نے انہیں دوسری سانس نہیں لینے دی اور وہ خالق حقیقی سے جاملی قیامت تو اس دس سال کے شازیب پر ٹوٹی تھی جو پہلے باپ اور پھر ماں سے محروم ہو گیا تھا پورا شاہ ویلا میں تین جوان ماتوں پر کحرام مچا ہوا تھا اور ننی سی جان کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی ایسے حالات میں شازیب کو سینے سے لگانے والی تحمینہ بیگم ہی تھی کوئی پور نہیں کر پاتا اور وہ تو خود اپنے شہر اور بہن کے غم میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی ایسے میں شازیب نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا تھا چھوٹی سی عمر میں وہ اپنی پڑھائی بھی کرتا اور اپنے باپ کے پھیلے ہوئے بزنس کو بھی دیکھتا تھا اس کی مصروفیات اتنی ہو گئی تھی کہ ہسنے اور بولنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا اور ان واقعات و حالات میں اسے سنچیتہ بنا دیا تھا شاہ بھئیہ تین سال کی ہوریا اپنی توتلی زبان میں شازیب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی گڑھیا بات میں لاغر دوں گا ابھی میں پڑھ رہا ہوں شازیب نے اسے آرام سے اپنے پاس بٹھا لیا ابھی چاہیے اچھا چلو شازیب نے اسے گودھ میں اٹھاتے ہوئے کہا رہنے تو شاہ تم اپنی سٹڈی کرو یہ تو ایسے ہی تنگ کرتی ہے لاؤ اسے مجھے پکڑا دو تم کمرے میں جا کر پڑھ لو پہمینہ نے شازیب کو ٹوکا اور آگے بڑھ کر ہوریا کو لے لیا جس پر ہوریا کا موں بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوں آ گئے جب شازیب نے دیکھا تو اسے اس ماسون کو دیکھ کر دل پسیج گیا نہیں آنی میں لے جاتا ہوں میری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی دیکھو شاہ حرج ہوگا ارے میری پیاری آنی نہیں ہوتا میں ابھی آ رہا ہوں تا بھئیہ آپ سب سے اچھے ہو یہ کہہ کر ہوریا نے اس کے گال پر پیار کیا شازیب نے نرمی سے اس کی آنکھیں ساتھ کی جن میں موٹے موٹے آنسوں جما تھے تا بھئیہ پانی پینے شازیب نے اپنے روم میں بیٹھے نوٹس پیار کرا تا جب ہور اس کے روم میں داخل ہوئی ہوریا نے پانی کا گلاس شاہ کے سامنے کیا ارے میری پیاری گڑیا پانی رائی ہے شازیب نے پانی کا گلاس ایک ہاتھ سے لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اسے اپنی گودھ میں بٹھا لیا لیکن میں تو پانی مانگا ہی نہیں تھا شازیب نے ننی سے گڑیا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا آپ اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں آپ کو پانی لائی ابھی اسے صحیح سے بھی بولنا نہیں آیا تھا الفاظ ٹوٹے پوٹے ادا ہوتے تھے لیکن سامنے والا سمجھ جاتا تھا اوہ میری پیاری سی گڑیا چوکلٹ کھائی گی ہوریا نے جگی جگی سرہاں میں ہلایا جس سے اس کے بالوں کی دونوں پونیاں ہلنے لگی شازیب کو اس کے اس انداز میں نحال کر دیا تھا وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا وہ تو گزر ہی جاتا ہے لیکن اپنے ساتھ ایسی یادیں چھوڑ جاتا ہے جو انسان کو آکٹوپس کی طرح چپٹ جاتی ہیں جن سے پیچھا چھڑانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا تہمینہ بیگم بھی انہی میں سے ایک تھی غم اور دکھ انہیں دیمک کی طرح چاڑ گیا تھا ہوریا پانچمیں کلاس میں پہنچ گئی تھی جبکہ شازیب نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی اور اپنے بزنس کو ترقی کی راہ پر چڑھایا تھا اور اس کھڑن وقت میں اس کے دوست تیمور نے اس کا ساتھ دیا تھا تیمور سے اس کی پہلی ملاقات سپل میں ہوئی تھی ساتھی کالج میں اور اب یونی میں بھی ساتھ ایڈمیشن لیا شازیب نے اپنے بزنس میں اس کی شراکتداری قبول کی اور اس طرح دونوں کی انتھک محلت نے بزنس میں چار چاند لگا دی شازیب میٹنگ میں موجود تھا جب اس کے موبائل پر گھر تے کال آنے لگی اس نے کال رسیب کی شاہ بھائیہ پتہ نہیں ممہ کو کیا ہو گیا ہے وہ گر گئی اور اٹھ نہیں رہی آپ جلدی آ جائیں آتا ہوں میں تم رو نہیں ہور کی روتی ہوئی آواز نے شازیب کے آسان خطا کر دیئے تھے وہ بھاگنے کے سے انداز میں آفیس سے نکلا اور تیزی سے گاڑی کا فرنڈ دور کھولا اور پھل سپیٹ میں گاڑی کو بھگایا اور گھر پہنچتے ہی کچن میں آیا اور تہمینہ بیگم کو بھا کر گاڑی میں لٹایا ہوریا کو پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کا کہہ کر خود ڈرائیون سیٹ پر بیٹھ کر ہسپتال کے راستے پر گاڑی دوڑانے لگا آج زندگی میں پہلی دفعہ اسے گاڑی چلانا مشکل لگ رہی تھی ہوریا سپل سے آ کر تہمینہ کی تلاش میں کچن میں گئی تو تہمینہ کو فرش پر پڑا دیکھ کر ہوریا کی چیخ نکل گئی ممہ اٹھیں کیا ہو گیا ہے آپ کو گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا ملازم سارے چھٹی پر تھے تہمینہ بیگم سارے ملازموں کو مہینہ میں ایک چھٹی ضرور دے دی تھی اس وقت وہ کسے مدد کے لئے کہتی پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے شاہ کا نمبر ملایا شاہ ہوریا کا ہر طرح سے خیال کرتا تھا وہ اس کی ہر بات کو ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا اور ہوریا تھی ہی سلجی ہوئی بچی اگر اسے منع کر دیا جاتا تو وہ اس چیز کو دوبارہ ضد نہیں کرتی تھی شازیب ہی چھوٹی سی ہور کو سکول ڈراپ کرتا اور لینے آتا تھا یہ ذمہ داری بھی اس نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی آئی سی ایو سے ڈاکٹر باہر آئے تو شازیب لپک کر ان کے پاس گیا ڈاکٹر اب کیسی ہیں آنی آپ میرے ساتھ آئیے ڈاکٹر نے شازیب کو اپنے ساتھ آنے کا کہا گڑیا آپ ادھر ہی رہنا میں ابھی آتا ہوں وہ جو کب سے روئے جا رہی تھی شازیب کو دیکھ کر خوف زدہ انتاس میں بولی شاہ کیا ممہ بھی مجھے بابا کی طرح چھوڑ کر چلی جائیں گی نہیں گڑیا اللہ نہ کرے آپ دعا کرو میں ابھی آتا ہوں آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے شازیب سے پوچھا وہ میری خالہ اور چچی دونوں ہیں ہم ان کی حزبن کہا ہے اس وقت وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں شازیب نے کتنی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے یہ وہ ہی جانتا ہے اوہ آئی ام سوری ڈاکٹر کیا کوئی سیریس مسئلہ ہے ہم ان کو برین ٹیومر ہے اور شازیب کو زبردست دھشکہ لگا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شازیب کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا جی اور اگر ان کا علاج پہلے ہو جاتا تو شاید ان کے بچنے کے چانسز ہوتے لیکن اب وقت گزر چکا ہے یہ لاسٹ ٹیج ہے اور شاید وہ دو چار دن کی مہمان ہیں ڈاکٹر صاحب نے اس کا کاندھا تھپکا اور کمرے سے باہر نکل گئے شاید ان کے پاس بھی دلاسے کے لیے الفاظ نہیں تھے یا اللہ ایک اور امتحان نہیں یا اللہ اس دنیا میں یہی تو واحد سہارا تھا میرا میرے ماں باپ کے بعد انہیں بھی تو اپنے پاس بلالے گا تو میں کیا کروں گا اور ہورکہ کیا ہوگا پہلے ہی وہ باپ کی محبت سے محروم ہے اب ماں بھی اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا اسے اس دنیا میں اکیلے رہ جانے کا ڈر تھا لیکن اللہ نے اس کی زندگی کا ہم سفر اس کے لیے چن لیا تھا اللہ ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے ہزاروں دروازے کھول دیتا ہے اس کی مسئلہت وہی جانے ہماری ناکس اکل اس کی مسئلہتوں کو نہیں سمجھ سکتی شاہ بیٹا میری ایک بات مانوں گے تہمینہ بیگم کو ڈاکٹر نے ابھی بھی آئی سی او میں رکھا ہوا تھا جب تہمینہ بیگم نے اپنے بچوں سے ملنے کی زد کی تو ڈاکٹر نے ہوریا اور شازیب کو ملنے کی اجازت دے دی تھی میرے بات میری بچی رول جائے گی آنی یہ کیا کہہ رہی ہیں میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں اور میں ہونہ اس کا خیال کروں گا دیکھو شاہ یہ دنیا بہت ظالم ہے تمہیں اور ہور کو جینے نہیں دے گی ابکہ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا اچھا اچھا آپ روئے نہیں میں راضی ہوں آپ پر سکون ہو جائیں میں گواہوں اور قاضی کا انتظام کرتا ہوں یوں وہ ہوریا سے ہوریا شازیب ہو گئی تھی نے کہا کہ وقت جب قاضی صاحب نے ہوریا سے کہا کیا آپ کو شازیب والد سکندر شاہ سے پچاس ہزار سکہ رائجل وقت ہوریا والد جہانگیر شاہ کو یہ نکاح قبول ہے ممہ مجھے کیا بولنا ہے ہوریا نے ناسمجی سے پوچھا شازیب کو اپنا دیو چھیڑتا ہوا محسوس ہوا یہ تو اس ماسون کے ساتھ جابتی تھی ہور بیٹا بولو قبول ہے تحمینا بیگم نے آنسوں ساپ کرتے ہوئے کہا ادھر آؤ میرے پاس تحمینا نے ہوریا کو اپنے پاس بلایا شازیب تو نکاح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا اس کی حمت ہی نہیں ہوری تھی ہوریا سے نظریں ملانے کی وہ تو خیر ابھی بچی تھی اسے تو اس رشتے کی نویت کا بھی اندازہ نہیں تھا لیکن شازیب تو عقل و شعور رکھنے والا سمدار لڑکا تھا یہ وقت تو اس کے لئے کھٹن ضرور تھا لیکن وہ تحمینا بیگم کی بات کو سمجھ گیا تھا دنیا والے ان دونوں کو ساتھ نہیں رہنے دیں گے ایسے میں ہوریا کو کس کے بھرو سے چھوڑے گا اس رشتے میں بن کر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تو رہے گی اس خیال نے ہی شازیب کو پرسکون کر دیا تھا جب ہی وہ نکاح کے لئے راضی ہو گیا تھا جی ممہ پور میری جان آپ شاہ کو تنگ نہیں کرنا وہ جیسا کہے ویسا ہی کرنا اور جب آپ بڑی ہو جائیں تو شاہ کا خیال کرنا تحمینا بیگم نے اٹک اٹک کر اندھی آواز میں کہا ممہ آپ ہیں نا شاہ بھئیہ کا خیال کرنے کے لئے اب تو آپ ٹھیک ہو گئی ہیں نا نہیں بیٹا اب شاہ کو بھئیہ نہیں بولنا میری طرح شاہ بولنا اب کے تحمینا بیگم کے لہتے میں واضح لڑ پر ہاتھ تھی ان کی سانسیں اٹک اٹک کر آ رہی تھیں اچھا ممہ میں ایسا ہی کروں گی آپ کو کیا ہو رہا ہے میں شاہ کو بلا کر لاتی ہوں وہ جلدی سے باہر بھاگی اور شاہ زیب کو زور سے آواز دینے لگی وہ جو کوریڈور میں کھڑا تھا اپنے ڈاکٹر کو بلایا اور تحمینا بیگم کی طرف آیا ڈاکٹر نے تحمینا بیگم کو چیک کیا اور شاہ زیب کی طرف آ کر سر چکا کر بولے آئی ایم ساری یہ اب نہیں رہی شاہ زیب جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور خالی خالی نظروں سے ہوریا کی طرف دیکھنے لگا کیا ہوا شاہ ممہ سو گئی ہیں ہوریا کی بات پر شاہ زیب کے آنسوں نکل گئے ہاں گوریا وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا اور کھینچ کر ہوریا کو سینے سے لگا لیا وہ نا سمجھی سے شاہ زیب کی طرف دیکھنے لگی آؤ ہوریا آنی کو گھر لے جنے شاہ نے اتنا کہہ کر ہوریا کو ساتھ لیے ایمولنس میں تحمینا بیگم کی ڈیڈ پاڈی کے ساتھ گھر مہنچے شاہ آپ نے ممہ کو یہاں کیوں لٹا دیا اور ان لوگوں سے کہیں نا ابھی ممہ سو رہی ہیں بعد میں آئیں لوگ جو تازیت کے لیے آ رہے تھے نہیں نہیں ممہ ایسے کیسے جا سکتی ہیں انہوں نے کہا تھا میں اپنی ہور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ہوریا نے شاہ زیب کو دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا شاہ زیب نے ہوریا کو اپنے اندر بھیج لیا اب وہ اتنی بات تو سمجھ گئی تھی ذہین تو وہ بات تھی پھر جو اس کی چیخیں شاہ ویلا میں گھنجین تو ایک قیامت کا سا منظر لگا وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھیں عشقبار تھیں شاہ زیب اپنے روم میں تھا تحمیلہ بیگم کو لہز میں اتارے ہوئے چھے گھنٹے ہو چکے تھے لوگ بھی جا چکے تھے شاہ ویلا میں سناٹا چھا گیا تھا ہوریا اور شاہ زیب کے سگے رشتے دار تو اب کوئی نہیں تھا لیکن دور کے ایک عدد رشتے داروں نے فون پر تازیت کر لی تھی وہ اپنے روم میں اندھیرہ کیے بیٹھا تھا پوری دنیا کو بھلا کر اس حسی کو بھی جو اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی ہوریا کے زور زور سے رونے کی آواز پر ہڑ بڑا کر اٹھا اور ہوریا کے کمرے کی طرف گیا ہوریا کو بہلا کر سلا دیا تھا تھی تو وہ بچی ہی لیکن کب تک بہلاتے اب بھی اٹھ کر اس نے تحمیلہ بیگم کو ڈھونڈنا چاہا وہ ہوتی تو ملتی نہ جب وہ اسے کہیں نہیں دیکھیں تو اس نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا ہور گڑیا میری جان کیوں رو رہی ہو چپ ہو جاؤ شاہ بابا گندے ہیں بہت گندے ہیں وہ ہوریا ہچکیوں سے روتے ہوئے ہو رہی تھی کیوں گندے ہیں وہ خود تو چلے گئے تھے اب میری ممہ کو بھی لے گئے میں کیسے سوں گی اکیلی مجھے بلا لیتے اپنے پاس کیا میں اتنی بری ہوں جو مجھے نہیں بلایا اپنے پاس شاہ مجھے اکیلا کر گئے روتی جاتی اور بولتی جاتی شاہ زیب کا بھی ضبط ٹوٹ گیا تھا اس کے آنسوں بہنے لگے تھے ہوریا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی شاہ آپ کے بھی تو ممہ بابا گندے ہیں وہ بھی میری طرح آپ کو چھوڑ کر چلے گئے یہ کہہ کر وہ شاہ زیب کے گلے لگ کر پھر رونا شروع ہو گئی تھی دونوں اپنے غم پر رو رہے تھے شاہ زیب نے اپنے آنسوں صاف کی اور آہیسہ سے اسے الگ کیا اور اس کی آنکھیں صاف کی جو رونے سے سرخ ہو گئی تھی ہنی اب نہیں رونا تمہارے بابا گندے نہیں ہیں اور اگر تم روگی تو وہ پریشان ہو جائیں گے کیا تم چاہتی ہو کہ وہ انہیں تکلیف ہو ہوریا نے نفی میں سر ہی لائیا تو پھر اب نہیں رونا ٹھیک میں نہیں روگی کیا میں آپ کو کمرے میں سوچوں مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی اس کے پوچھنے میں اتنی معصومیتی کہ شاہ زیب کا دل بھر آیا ہاں ہاں نہیں کیوں نہیں اب سے تم میرے پاس ہی سو جانا اور ڈرنا نہیں شاہ زیب نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے بال سہلانے لگا تاکہ اسے نیند آ جائے تہمینہ بیگم کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے پانچ ماہ ہو گئے تھے ہوریا اب انہیں یاد کر کے روتی نہیں تھی بلکہ جب بھی یاد آتی ان کے لیے دعائے خیر کر دی تھی اور یہ طریقہ بھی شاہ زیب نے اسے بتایا تھا ہوریا بھی اپنی روٹین لائف میں بیزی ہو گئی تھی ہنی آپ نے مجھے میرے نام سے پکارنا کب سے شروع کر دیا آج شاہ زیب اس کے ساتھ لڈو کھلنے بیٹھا تھا چونکہ آج اعتبار تھا تو وہ گھر پڑ ہی تھا آج اس نے غور کیا تھا کہ وہ تہمینہ بیگم کی وفات کے بعد سے ہی اس کا نام لے دی تھی وہ مجھے ممہ نے کہا تھا کہ اب سے تم شاہ کو بھائیہ نہیں بولنا بلکہ نام سے پکارنا اس نے سر چکا کر بتایا شاہ زیب نے چونکر ہوریا سے پوچھا کیوں وہ ممہ نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہے نا اس لیے اس نے اتنے معصوم انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بتایا کہ شاہ زیب کی ہسی نکل گئی اگر آپ کو برا لگا تو میں اب سے آپ کا نام نہیں لوں گی شاہ زیب کے ہسنے کے بعد سنجیدہ ہونے پر ہوریا نے کہا نہیں نہیں تمہیں جو آنی نے کہا ہے وہ ہی کہو ٹھیک ہے ہوریا نے مسکراتے ہوئے کہا بھی اممہ بھی اممہ شاہ کہاں ہیں ہوریا سکول سے آنے کے پاس سو گئی تھی ابھی اٹھی تھی اور ہاتھ موں دھو کر میچے آئی تھی وہ اپنے روم میں ہیں اوہ اچھا گریہ آپ شاہ زیب کے کمرے میں جا رہی ہو جی بھی اممہ تو بیٹا یہ چائے لے جاؤ میں ذرا رات کے خانے کی تیاری کرنا ہوں لائے بھی اممہ میں لے جاؤں گی ٹینشن نوٹ ہیں کیا نوٹ بھی اممہ نے نہ سمجھی سے موں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا اوہ میری پیاری بھی اممہ کچھ نہیں ہوریا نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور روم میں چلی گئے شاہ یہ لیں چائے وہ جو پورے نماغ سے لائپ ٹاپ پر کام کرنے میں لگا ہوا تھا سر اٹھا کر ہوریا کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا آج صبح وہ ہوریا کو سکول چھوڑنے کے بعد آفیس میں ایک میٹنگ اٹھین کرنے کے بعد گھر آیا تھا جب وہ گھر آیا تو ہوریا سو رہی تھی دوسرے کمرے میں آ کر اپنا لائپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا اور ابھی تک لائپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا ہوریا نے چائے سائٹ ٹیبل پر رکھی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی شاہ میں دوپہر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ ہیں کہ آفیس سے آنے کے بعد پھر کام میں لگ گئے ہاں ہنی یہ کام ضروری ہے تم بتاؤ کیوں انتظار کر رہی تھی لوگ بیوی ہوں میں آکی اور پوچھ رہے ہیں کیوں انتظار کر رہی تھی ہوریا نے ٹڑے مڑے مو بنا کر جواب دیا شاہزیب نے لائپ ٹاپ سائٹ پر رکھ کر اسے گودھ میں بٹھا لیا اوہ میری چھوٹی سی بیوی ناراض ہو گئی نہیں میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی شاہ اس کے انتاز پر شاہزیب اسے دیکھتا رہ گیا اوہو شاہ آپ نے تو بھلا دیا ہوریا نے اپنے ماتے پر ہاتھ مار دے شاہزیب سے کہا کیا پتہ ہے آپ کو آج کرن نے مجھے سوری کیا تھا پوری کلاس کے سامنے اچھا واہ بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے شاہ آپ بہت اچھے ہیں آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا شاہزیب کو پتا تھا اس کے دل میں ابھی بھی خوف بیٹھا ہوا ہے نہیں میں اپنی ہنی کو چھوڑ کر کہنے ہی جاؤں گا پکا پرومیس ہوریا نے آکے بڑھایا ہاتھ اور شاہزیب نے اس کے ننے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا پکا والا یا ہو ہوریا نے خوشی سے نعرہ لگایا اچھا یہ بتاؤ میں اچھا کیوں ہوں شاہزیب نے چائکہ کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا کیونکہ آپ نے ہی کیرن کی پرنسپل سے شکایت کی تھی شاہزیب نے حیران ہو کر ہوریا کو دیکھا تمہیں کیسے پتا ایک آپی تو ہیں جو میری ہر جگہ حمایت کرتے ہیں ہم چلو اب جا کر کھیلو میں تھوڑا کام کرنوں اوکے یہ کہہ کر وہ لاؤنج کی طرف بھاگ گئی شاہزیب کی زندگی کی بہار وہ ہی تو تتلی تھی اس کی کلوتی خوشی نہیں ہوریا تم بڑی ہو جاؤگی میں تمہیں تب بھی کسی کا نہیں ہونے دوں گا تم میری زندگی ہو تم نہیں تو زندگی بھی نہیں آج ہوریا کا میٹری کا ریزلٹ آنا تھا ٹینشن سے چکر کٹنے میں مصروف تھی جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کی ٹینشن میں اضافہ ہو رہا تھا وقت اپنے پر لگا کر اڑ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہوریا نے میٹری کر لیا تھا اور شاہزیب اس کا ریزلٹ معلوم کرنے گیا ہوا تھا ارے ہوریا بیٹا ایک جگہ بیٹھو گڑیا آتا ہی ہوگا شاہزیب کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہو بی امہ آج میرا ریزلٹ آنے والا ہے اگر برا آیا تو میں شاہ کا سامنا کیسے کروں گی کیوں پریشان ہوتی ہو اللہ اچھا کرے گا شاہزیب نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو ہوریا دوڑ کر شاہزیب کے پاس پہنچی شاہ کیا ہوا میرے ریزلٹ کا کیا میں پاس ہو گئی بتائیں نا شاہزیب نے سنجیدگی سے ہوریا کو دیکھ کر بولا تو ہور گڑیا تیمور کی آواز پر ہوریا نے بے یقینی سے شاہزیب کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا اوہ شاہ یاہو میری پوزیشن آئی ہے خوشی سے شاہزیب سے گلے لگ گئی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ہوریا نے شاہزیب سے شکوا کیا پھر سکندر کی طرف دیکھا سکندر بھائی آپ کو کیسے پتا میرے ریزلٹ کا یہی پوچھو گی کیا سارے سوال آج اندر نہیں آنے دوگی سوری میں بھول گئی تھی جو پہلے بھی یمہ سے چائے کا بول کر آؤ شاہزیب نے ہوریا کو کہا تو وہ کچن میں چلی گئی شاہ میں اب آگے نہیں پڑھوں گی کیوں کیوں نہیں پڑھوں گی شاہزیب نے ہوریا کو گھوڑتے ہوئے پوچھا پتا تھا اسے پڑھنے کی کتنی چور ہے ابھی وہ دونوں رات کا کھانا کھا گھر بیٹھے تھے کہ اچانک ہوریا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا میں آگے پڑھ کر کیا کروں گی اور ویسے بھی اب نہیں ہوتی پڑھائی مجھ سے کیا کرتی ہیں لڑکیاں پڑھ کر لڑکیاں تو زیادہ اس لیے پڑھتی ہیں کہ ان کے اچھے رشتے آ سکیں میری تو ہو گئی شادی اب اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے یہ کس نے کہا تم سے میری دوست نے کہا ہے فالتو سوچیں اپنے دماغ سے نکال دوں میں نے تمہارا ایڈمیشن کالیج میں کروا دیا ہے کالیج چونکہ دور ہے اس لیے تم کل ہاسٹل میں رہو گی ہر منت میں تم سے ملنے آتا رہوں گا شاہ میں اتنی دور اکیلی کیسے رہوں گی سب رہتی ہیں ایک دو دن پریشانی ہوگی پھر ایڈجس ہو جاؤ گی شازیب کے لہجے میں سختی آ گئی تھی اسے ہوریا کی نا پڑھنے والی بات بری لگی تھی ہوریا خاموشی سے اٹھ کر دوسرے روم میں آگے اسے اپنا روم الگ کیے دو سال ہو گئے تھے ہوریا شازیب سے چھپتی پھی رہی تھی وہ اس سے ناراض تھی اور اس بار شازیب نے بھی اس کی ناراضگی کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ ہوریا کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتا تھا ہنی تم آج اپنی پیکنگ کر لینا اور جس چیز کی ضرورتوں میرے ساتھ مارکٹ چل کے لے لینا کل تم حوصل جاؤگی اس لیے تیار ہے نا شازیب کہہ کر اپنے روم کی طرف چلا گیا ہوریا نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہنی تم نے رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا شازیب کو بھی امہ نے بتایا تو وہ اس کے روم میں اسے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا آپ کو کیا ہے آپ کی تو جان چھوڑ رہی ہے نا مجھ سے ہوریا کے لہجے میں شکوا تھا جو ناراضگی سے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی ادھر آؤ شازیب نے اسے ہاتھ پکڑ کر سوفے پر لے آیا تھا ہنی تم بے وجہ ناراض ہو رہی ہو ابھی یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی جب تم کسی صحیح کسی مقام پر پہنچ جاؤ گی تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ میری بات کتنی صحیح تھی اور یہ تم سے کس نے کہا کہ تم مجھ پر بوجھ ہو میں نے خود کہا ہے ہوریا نے عزلی ماؤسونیہ سے جواب دیا تم تو کہہ نہیں تھی کہ شاہ میں آپ کو آپ سے زیادہ سمجھ دی ہوں تو پھر اب بدگمان کی ہو شازیب کی بات پر ہوریا کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی سوری شاہ میں نے غصہ میں بول دیا اچھا تو میری ہنی کو غصہ بھی آتا ہے شازیب نے اسے اور شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے اسے ہلکا پھلکا کرنا چاہا اور وہ ناراض کر کے نہیں بھیجنا چاہتا تھا آپ مجھ سے ہر روز بات کریں گے اور ملنے بھی آیا کریں گے پرامیس کریں پکا والا پرامیس چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں شازیب اسے لے کر کھانے کی میز کی طرف چلا گیا کروٹیں بدلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی آج ہی تو شازیب اسے ہسپل چھوڑ کر گیا تھا اور ابھی تک اس کی روم میٹ کوئی نہیں آئی تھی اس لیے اکیلی روم میں رہ رہی تھی آج تو پہلا دن ہے اور نیند نہیں آ رہی آگے کیسے گزاروں گی شاہت کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے یہاں بھیج دیا سوٹے سوٹے اس کی آنکھ لگ گئی ہوریا اپنا یونیفارم پریس کر رہی تھی کل اسے کالیج جانا تھا اس لیے ابھی سے اپنی تیاری کر رہی تھی کہ کہیں لیٹنا ہو جائے پہلے تو شاہ اٹھا دیتے تھے اب خود اٹھنا پڑے گا شاہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بھیج دیا ہائے ہاو آر جو ہوریا کھنکتی آواز پر چونکی اور دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی درمیانے قد کی گورے گورے ہاتھ آگے کیے ہوریا سے مسافہ کے لیے آگے بڑھی ہوریا نے اسی کا سوچ بند کر دیا اور کھڑی ہو کر ہاتھ میں لائیا میرا نام عریشہ ہے میں آپ کی رومیٹ ہوں اور آپ کا وہ یقیناً جواب بھی خود ہی دے کر ہسنے لگی ہوریا کو یہ پیاری سی لڑکی بہت پسند آئی میرا نام ہوریا ہے میں فرسٹیئر کی سٹوڈنٹ ہوں او واؤ میں بھی فرسٹیئر میں ہوں چلو ہم دونوں کی اچھی جمعگی جی بالکل ہوریا نے خوشدلی سے کہا یوں کالیج کا ایک مہینہ گزر چکا تھا اور ہوریا کی بھی عریشہ سے دوستی گہری ہو چکی تھی آج چونکہ مہینے بعد لڑکیاں اپنے والدین سے ملنے جا رہی تھی عریشہ بھی خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی عریشہ تم کب آوگی ہوریا نے اداس لہجے میں پوچھا دو دن میں ہی آ جاؤں گی ہور تم نہیں جاؤگی کیا اپنے پیرنٹ سے ملنے نہیں ہوریا نے اتنا ہی کہا اور لیٹ گئی عریشہ نے غور سے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی ہوریا کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا کیا بات ہے مجھ نہیں بتاؤگی بس عریشہ کے پوچھنے کی دیر تھی گرم گرم سیال ہوریا کے رخصاروں پر بہن نکلے عریشہ نے اسے اپنے کندھوں سے لگا لیا ہوریا نے بقائدہ رونہ شروع کر دیا ہوریا نے بھی اسے رونے دیا درد اگر آنکھوں کے ذریعے بہ جائے تو ہلکا ہو جاتا ہے ورنہ ناسور بن جاتا ہے ہوریا جب رو رو کر تھک چکی تو عریشہ نے دھیرے سے اس کے آنسو ساتھ کیے میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اوہ مجھے دکھ ہوا ہور لیکن کوئی تو ہوگا نہ جس کے پاس تم رہتی ہوگی ہاں میرے تایا کے بیٹے شازیب ہیں ان کے ساتھ رہتی ہوں اوہ اچھا اور تمہارے بہن بھائی نہیں میں اور شاہ اکلاوتے ہیں اپنے والدین کے چلو تو تم اپنے کزن سے ملنے چلی جو ہم وہ خود ہی ملنے آئیں گے چلو یہ تو اچھی بات ہے عریشہ باجی آپ کے بھائی آئیں ہیں لینے آپ نیچے آ جائیں رضیہ نے آ کر بتایا تو عریشہ نے اسے سر کے اشارے سے آنے کا کہا کوکہ یار دو دن بعد ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھنا عریشہ ہوریہ کے گلے لگ کر چلی گئی ہسٹویل میں کام کاج کرنے کے لیے میڈم شبینہ نے رضیہ کو رکھا ہوا تھا ہوریہ جائے نماز تہہ کر کے رکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی آ جائیے ہوریہ بی بی آپ کے کزن ملنے آئے ہیں آپ سے اچھا تم چلو میں آتی ہوں ہوریہ ابھی عریشہ کی نماز عدا کر کے اٹھی تھی کہ رضیہ اسے بلانے آ گئی تھی ہوریہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شازیب اور اپنے نکاح کی خبر سب کو بتاتی تھی یوں بھی ابھی صحیح وقت نہیں تھا شاہ آپ کب آئے ہوریہ اسے دیکھ کر چہکی تھی ابھی آیا ہوں میری ہنی گوڑیا کیسی ہے میں بلکل فٹ ہوں شازیب نے اسے اور سے دیکھا اس کی آنکھیں اس کا لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں جاؤ تم تیار ہو کر آؤ آج ہم آؤٹنگ پر چلیں گے اوہ تھینکیو شاہ میں بس ابھی آئی ہنی تم نے مجھ سے باتیں چھپانا کب سے شروع کر دیں وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھے نہیں تو میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا شاہ اچھا تم بھی روئی کیوں تھی وہ اصل میں شاہ عریشہ میری روم میٹ ہے تو وہ اپنے والدین سے ملنے جا رہی تھی تو مجھے بھی ماما بابا یاد آگئے تھے پھر اس نے عریشہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا اس کی ناختم ہونے والی باتیں شروع ہو گئیں تھیں اتنے دنوں کا گوٹا بھی تو پورا کرنا تھا شاہ مجھے بی امہ سے ملنا ہے پلیز گھر چلیں شازیب اسے ہاسٹی چھوڑنے جا رہا تھا کہ ہوریا کی نئی فرمائش پر گاڑی ٹرن کی اور گاڑی کو فلیٹ کے راستے پر لے آیا بی امہ کہاں ہیں آپ دیکھیں میں آگئی فلیٹ میں قدم رکھتے ہی ہوریا نے بی امہ کو آواز دی شازیب بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا لڑکی ایسا بولو بی امہ بہری تھوڑی ہیں شازیب نے اس کے زور سے بولنے پر ٹوکا اوپس سوری سوری ہوریا نے موپر ہاتھ رکھ کر کہا وہ ایسی ہی تھی کسی بات کا برا نہیں مانتی تھی اور پھر تو سامنے شازیب تھا جس کی ہر بات ماننا اس کا فرض تھا میری گوڑیا آگئی کتنی دگلی ہو گئی ہے کیا کھانا نہیں کھاتی ارے بی امہ میں دگلی نہیں ہوں سمارٹ ہوں شازیب نے اس کی بات پر کیہ کا لگایا جس پر ہوریا نے گھر کر شازیب کو دیکھا شاہ آپ کیوں اتنا ہس رہے ہیں اتنی موٹی بلی اگر اپنے آپ کو سمارٹ کہے گی تو ہسی تو آئے گی نا ہاں ہاں آپ کی طرح تو بلڈوزر جیسے ہاتھ نہیں ہے نا میرے ہوریا نے اس کی کسرتی باسوں کو دیکھ کر کہا شازیب نے اس کی بات پر مسکرانے پر ہی اقتفاق کیا فلیٹ میں ہوریا کے آنے سے چہل پہل آ گئی تھی ورنہ ہوریا کے بعد خاموشی چھا گئی تھی اور شازیب کو یہ چہل پہل بہت مسرور کر رہی تھی یہ پین تو بڑا پیارا ہے عریقشا نے ہوریا کے ہاتھ میں پین دیکھ کر تاریف کی ہاں یہ مجھے شاہ نے دیا تھا یہ تم شازیب بھائی کو بھائی کیوں نہیں کہتی ایسے ہی نہیں کہتی تم چلو بیڈیٹ کا ٹائم ہو رہا ہے ہوریا نے بات گھما دی میں اچھی طرح جانتی ہوں اگر تم بتانا نہیں چاہی تو الگ بات ہے عریقشا نے سنجید کی سے کہا اور کلاس کی طرف جانے لگی شاہ میرے ہزبنڈ ہے اس لیے ہوریا کو بتانا پڑا عریقشا نے مڑ کر حیرت سے دیکھا what کیا ہزبنڈ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں میرا نکاح بچپن میں شاہ کے ساتھ ہوا تھا واو انٹرسنگ یا یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بس اب تو بتا دیا نا اب تم مجھے ٹریٹ دوگی چلو کینٹین ہوریا نے جب سے جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھا تھا اسے شازیب سے ججک اور شرم محسوس ہوتی تھی ایک سال ہونے کو آیا تھا اور شازیب کو دیکھے ہوئے بھی ایک سال ہونے والا تھا بات تو اس کی حرمات کال پر ہو جادی تھی لیکن ملاقات نہیں ہوئی شازیب بزنس کے سنسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا ارے یہ تیمور بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں ہوریا کیفیٹیریا میں بیٹھ ہوئی تھی کہ اچانک تیمور پر نظر پڑی تیمور کا روخ پرنسپل کے آفیس کی طرف تھا اس لیے انہیں دیکھنا سکا آؤ میں تمہیں تیمور بھائی سے ملواتی ہوں ہوریا نے عریشہ کے اکب میں دیکھا تو ہینسوم سا تیمور وجی سے نقش و نگار سفید رنگت عریشہ نے اس کی پرسنیلٹی کو دیکھ کر دل ہی دل میں سرہا تھا ابھی عریشہ کچھ پوچھتی کہ ہوریا اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے تیمور کی جانے بڑھ گئی ارے تیمور بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تیمور کے قدم ہوریا کی آواز پر رکھ گئے تھے کوئے تم ہور گڑیا ہو تیمور نے حیرانگی سے ہوریا کو دیکھتے پوچھا تیمور بھائی آپ مجھے بھول گئے کیا ہوریا نے ناراضگی سے پوچھا تم تو کافی بڑی ہو اور پیاری ہو گئی ہو میں پہلے پیاری نہیں تھی کیا ویسے آپ یہاں کیسے ارے تمہاری ہی خریت معلوم کرنے آیا تھا وہ تمہارا لاکھ نواب ہے اسی نے بھیجا ہے اوہ اچھا اگر وہ نہیں بھیجتے تو آپ تو اب بھی نہ آتے جب سے ہوریا ہوسٹل میں آئی تھی جب سے آج ملاقات ہوئی تھی تیمور سے ارے یہ پریوش کون ہے تیمور نے ہوریا کے برابر میں کھڑی عریشہ کو دیکھ کر کہا عریشہ نے خود ہی گھبرا کر سلام کیا اور نیچے دیکھنے لگی تیمور نے عریشہ کے سلام کا جواب دیا اور سہمی اور گھبرائی ہوئی لڑکی کو دلچسپی سے دیکھنے لگا تیمور بھائی یہ عریشہ ہے میری فرینڈ اور ہوم میٹ بھی ہوریا میں کلاس میں جا رہی ہوں جب تم فری ہو جاؤ تو آ جانا عریشہ نے تیمور کی نظروں سے گھبرا کر ہوریا سے کہا اور کلاس میں چلی گئی تمہارے لئے خوشخبری ہے گھڑیا وہ کیا شازیب اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے کیا واقعی خوشی میں ایک دم ہوریا کے مو سے نکلا پھر خیال آنے پر چک ہو گئی اس کی یہ حرکت تیمور نے نوٹ کی تھی کیا ہوا تیمور نے پوچھا کچھ نہیں یلو چاکلیٹ تیمور نے چاکلیٹ اسے دی آپ کو یاد تھا میں سمجھی اب تو آپ بھول گئے ہوں گے میں تو چھوٹی سی ہور گھڑیا کے لیے لائیا تھا مجھے کیا پتا تھا چھوٹی سی ہور اب بڑی اور پیاری ہو گئی ہے لیکن چاکلیٹ تو میں اب بھی کھاتی ہوں آپ کب شادی کر رہے ہیں اب کچھ سوچ لیں اس بارے میں ہاں اب تو واقعی سوچنا پڑے گا تیمور نے عریشہ کو سوچتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا دال میں کچھ کالا ہے گھڑیا نے میں نے خریجی سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں پوری دال ہی کالی ہے تم اس ویکنڈ پر میرے ساتھ باہر ڈینر کرو گی نیکی اور پوچھ پوچھ میں تو ابھی بھی ریڈی ہوں نہیں یار اس لات نواب کو پتا چل گیا تو میں تو گیا سمجھو انہیں کون بتائے گا ہاں جیسے میں تو تمہیں جانتا نہیں ہوں تیمور نے تیوری چڑھا کر ہوریا کو دیکھا ہاں تو کیا ہوا بھائی میں کہہ دوں گی شاہ سے نہیں رہنے دو تمہیں کچھ نہیں کہے گا لیکن میری کلاس لے لے گا چلو اب میں چلتا ہوں اپنا خیار رکھنا تم کلاس میں کیوں آگئی ہوریا نے اسے کلاس میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا ایسے ہی آگئی تمہارے مہمان چلے گے ہاں لیکن وہ مہمان نہیں شاہ کے دوست ہیں اور میرے بھائی ہیں ان کا نام تیمور ہے اوہ اچھا اچھا تیمور کے والد کی کارمنٹس کی فیکٹری تھی جس کو فرقان احمد تیمور کے والد کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا نبیل سنبھالتے تھے جبکہ تیمور کی شازیب کے بزنس میں پارٹنرشپ تھی اسے کارمنٹس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی فرقان احمد نے بارہا کہا لیکن وہ نہیں مانا اور شازیب کے ساتھ بزنس دیکھنے لگا فرقان احمد کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی نبیل اور علیزہ دونوں شادی شدہ تھے جبکہ تیمور کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی امیرہ بیگم تیمور کی والدہ کہہ کرکر تھگ گئی تھی لیکن تیمور کو اس بھری دنیا میں کوئی بھاتی ہی نہیں تھی تم کہاں جا رہی ہو عریشہ نے ہور ہوریا کے سر پر سکاف بانتے دیکھا تو پوچھ لیا ارے یار آ تیمور بھائی کے ساتھ میں لینے کرنے جا رہی ہوں تم بھی چلو نہیں بھائی مجھے بن بلائے مہمان بننے کا کوئی شوق نہیں ہے اور ویسے بھی میڈم سے تمہارے لیے اجازت لیوگی ہوریا نے تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا جو گاڑی چلا رہا تھا ہاں گڑیا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور عریشہ ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی ہوریا گھر پہنچی تو شاہزیب کو دیکھ کر دنگ رہ گئی شاہ آپ کا بھائی شاہزیب کو پاکستان آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا وہ لاؤنچ میں بیٹھ کر بھی امہ سے باتیں کر رہا تھا کہ ہوریا کی آواز پر دروازے کی طرف دیکھا وہ تو کوئی پستان سے آئی ہوئی پری لگ رہی تھی انار کلی گلابی رنگ کی فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ تو نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا ہوریا بھا کر شاہزیب کے گلے لگ کر رونے لگی شاہ آپ ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے بغیر ہوریا کیسے رہے گی شاہزیب اس کے اسطحان گلے لگنے پر ہوریا دیکھا روئی آنکھوں میں شرمند کی جھلگ رہی تھی ابھی وہ کچھ کہتا کہ پیمور کی آواز نے پرخصون لمحوں کو غائب کر دیا تھا کہو ہور کیسا لگا میرا سرپرائز بہت اچھا بھائی ہوریا نے مسکراغر پیمور کو دیکھا شاہزیب کی طرف دیکھنے کی غلطی اب اس نے نہیں کی شاہزیب بھائی آپ تو ہوریا کی باتوں سے ہی کہیں بڑھ کر ہینڈسوم ہیں ہوریا کے پاس آتر کھڑی ہو گئی اور شاہزیب کو دیکھتے ہوئے بولی میں ہوریا کی دوست ہوں میں تو آپ کو دیکھتے ہی پہتان گئی تھی پھور آپ کی اتنی تعریف کرتی ہے کہ کیا بتاؤں ہوریا اس کو پہنی مار رہی تھی لیکن وہ اگنور کرنے لگی ہوریا کی یہ حرکت شاہزیب کی آنکھوں سے مختی نہ رہ سکی آپ بولتی بھی ہیں تیمور کی آواز نے ہوریا کے لب سی دیئے ہاں یہی تو بولتی ہے سارا دل آپ کے گھرنے کی باری عریشہ کی ہے تو کیا اپنی زبان لندن میں رکھ کر آیا ہے تو تیمور نے شاہزیب کو کہا جو ہوریا کو تکنے میں لگا ہوا تھا تیمور کی آواز پر گڑ بڑا کر دیکھا نہیں شاہزیب نے تیمور کے وغل گیر ہوتے ہوئے کہا چل دو کہتا ہے تو مان لیتا ہوں یہ لوگ اب سوپے پر بیٹھ گئے تھے یار شاہزیب یہ ہوریا کو زیادہ موٹی نہیں ہوگی تیمور کی بات پر ہوریا کا مو کھل گیا دیکھنے آپ کے سامنے یہ مجھو موٹی کہہ رہے ہیں ہوریا نے شاہ کے کہنے سے اتناب کیا جس کو شاہزیب نے فیل کیا تھا اور وہ اس کی یہ جیجک سمجھ رہا تھا ہاں دیکھ رہا ہوں شاہزیب نے میں نے خیزے سے کہا جس کو ہوریا نے بکو بھی سمجھا تھا اور اپنا سر جھکا لیا تھا ہم بھی بیٹھے ہیں تیمور نے شرارت سے دیکھتے ہوئے شاہزیب کو کہا جس پر شاہزیب نے گھری سے نوازا آؤ میں تمہیں اپنا روم دکھاتی ہوں ہوریا عریشہ کو لے کر چلی گئی کیا بکوست کرا تھا تو شاہزیب نے تیمور کو گھرا ہاں اب تو میری بات تجھے بکوست ہی لگے گی شاید تو تجھے ہور ہی لگے گی تیمور تو مار کھائے گا کہہ کر خود ہی ہسنے لگا تیمور نے اسے ہستے دیکھ کر کہکا لگایا ہوریا کو دیکھتے ہی شاہزیب کو اپنے اندر غیر معمولی سے احساس جاگے اٹھا تھا اس کو ایک دم ہی اپنا آپ اچھا لگا اور اپنے رشتے کا احساس ہوا جو سالوں پہلے پہمینہ بیگم نے اسے جس بندھن میں باندھا تھا اس کی خوبصورتی کا ادراک آج ہوا تھا آنی میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں آپ نے اپنا ہیرا میرے حوالے کر دیا اب اس کا سب کچھ میرا ہے میں اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا لیکن کیا ہوریا اس رشتے کو قبول کرے گی قبول کرے یا نہ کرے حق تو تمہارا ہی ہے وہ تمہارے نگاہ میں ہے اس کے اندر کی آوازیں اس کے خدشے کو رد کر دیا لیکن میں پھر بھی زبردست ہی نہیں کر سکتا محبت لینے کا نام نہیں ہے بلکہ دینے کا نام ہے اور میں اس پر زبر نہیں کر سکتا یہ میری محبت کی توہین ہوگی شازیب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی گھڑی ساڑھے تین بچا رہی تھی اور وہ ابھی تک جازہ ہوا تھا عریشہ جب سے ہوریا کے گھر سے آئی تھی خاموش خاموش تھی ہوریا نے غور تو کیا لیکن پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خود ہی بتا دے گی عریشہ اپنا دل تیمور کی گاڑی میں ہی بھولائی تھی وہ شوخ و شرارت والا تیمور عریشہ کو بہت اچھا لگا تھا اس کو دیکھتے ہی عریشہ کے دل میں ایک بیٹ میس کی تھی لیکن اسے خوف تھا کیونکہ اس کے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی اس لیے اس نے اپنے جذبے کو لگامیں ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ وہ یہ محبت افورڈ نہیں کر سکتے تھی اس کے بابا نے اسے آگے پڑھنے کے اجازت دی تھی یہی اس کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا ان کے خاندان میں لڑکیوں نے میٹرکس سے آگے کی پڑھائی کسی لڑکی نے نہیں پڑھی تھی لیکن اس کو اجازت دے دی گئی تھی وہ محبتوں کے چکروں میں پڑھ کر اپنی تعلیم داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی لازم نہیں کہ اس کو بھی میرا خیال ہو لازم نہیں کہ اس کو بھی میرا خیال ہو جو میرا حال ہے وہی اس کا بھی حال ہو کوئی خبر کہیں سے خوشی کی ملے منیر ان روز و شب میں کوئی دن ایسا کمال ہو نیاز بیک اور رحمہ کو اللہ نے دو بیٹیوں سے نمازہ تھا عریشہ اور رامی نیاز بیک کا تعلق وڈیروں کے خاندان سے تھا نیاز بیک اپنے والد کے مخالفت کر کے اپنی بیوی بچوں سمیت شہر آگئے تھے اپنے زور بازو سے محنت و مشوقت کر کے معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا اور گاؤں کو الویدہ کہہ کر شہریت کی زندگی اختیار کی عریشہ نے میٹرک کر دیا تو نیاز بیک کا ارادہ عریشہ کو اپنے گھر کا کرنے کا تھا انہوں نے شہریت اختیار کر لی تھی لیکن سوچ کو نہ بدل سکے جب عریشہ نے زندگی تو آخر کار اس کی زندگی آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی یار میں کونسا ڈریس پہنوں سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کچھ ہیلپ کر دو ہوریا کافی دیر سے ڈریس سیلیکٹ کرنے میں مصروب تھی لیکن کوئی فنکشن کی مناسبت سے ملی نہیں رہا تھا کل ان کی فیرول تھی اور اس کے بعد ان کے انتحان اچھا لاؤ دکھاؤ عریشہ نے ہوریا کو کہا یہ بلیک ٹریس اچھا لگے گا تم پہ یہ پہنے لو اوکے ڈن ارے یہ تو شازیب بھائی ہیں تم نے ان کو بھی یہاں آنے کا کہا تھا عریشہ نے شازیب اور تیمور کو دیکھ کر ہوریا سے پوچھا ہوریا نے عریشہ کے اشارہ کرنے پر دیکھا تو شازیب اور تیمور کو مہمانوں کی سیٹوں پر بیٹھتے ہوئے دیکھا جہاں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتصام کیا ہوا تھا ان کے ساتھ تو تیمور بھائی بھی ہیں اچھا میں نے دیکھا نہیں عریشہ نے انجان بن کر کہا اچھا ہوریا نے ماتے پر بلڈ ڈال کر عریشہ کو دیکھا چلو سٹیج پر ڈراما شروع ہونے والا ہے میڈم کیمہ بنا دیں گی دونوں کا چلو ہوریا یہ کہہ کر عریشہ کے ساتھ سٹیج کی جانے بڑھ گئی ہوریا اور عریشہ نے میلو ڈراما میں حصہ لیا تھا ان کے ساتھ کالیج کی ایک دو لڑکیوں نے بھی پارٹی سپیٹ کیا تھا فنکشن کے اختتام پر شازیب ہوریا کے پاس آیا تھا ہوریا بلیک کرتی اور پلازو میں اس کی دھودیا رنگت کھل اٹھی تھی شازیب کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا لیکن اس نے نظروں کا زابیہ بدل لیا تھا ورنہ تیمور نے اس کی درگت بنانے میں ٹائم نہیں لگانا تھا عریشہ بھی کم حسین نہیں لگ رہی تھی دونوں ہی اپنی جگہ پیاری لگ رہی تھی ہائے ہوریا یہ ہنسم کان ہے سانیہ نے بے واقعی سے شازیب کو دیکھتے ہوئے کہا اس نے لباس ایسا زیبتن کیا ہوا تھا کہ لڑکے تو لڑکے لڑکیاں بھی اس کو دیکھتے ہی شرمندہ ہو جاتی سلیلیس آستینے اور شرڈ کے گلہ کی گہرائی دوبٹہ سیرے سے ہی غائب تھا اس کا ہوریا اس کی مغربی سرکل کو نمائی کر رہا تھا ہوریا تو ہنکوں کی طرح کبھی اسے اور کبھی شازیب کے غصے سے سرکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جب ہوریا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو سانیہ نے جھٹائی سے شازیب کے گندے پر ہاتھ رکھ کر اس کا نام پوچھا شازیب نے نہائی تھی ناغواری سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا آپ اپنی ریمٹس میں رہیں اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں شازیب نے سختی سے کہہ کر ہوریا کو گھورا سانیہ کی حرکت سے اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا یہ کس طرح کی لڑکیوں سے دوسی ہے تمہاری کیا تمہیں نہیں پتا کہ مجھے اس طرح کی بےہودہ لڑکیوں سے کتنی نفرت ہے شازیب کا غصہ سما نیزے پہ پہنچ گیا تھا اس کا دل جا رہا تھا کہ ہوریا کو ایک تھپڑ لگا دے کہ اس نے اس قسم کی لڑکیوں سے دوسی کی ہوئی ہے غصے میں جو موں میں آیا وہ بولتا چلا گیا اور ہوریا جس نے کبھی شاہ کا غصہ نہیں دیکھا تھا اور اب اس کے غصے کو دیکھ کر عوثان خطا ہو گئے تھے اوہ ہیلو مسٹر اپنی اوقات میں رہو تم سے میں نے کب ایک بات کر لی تو تم اپنی اوقات ہی بھول گئے سب سمجھتی ہوں میں اس کی بات اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑنے روک دی ہوریا نے آگے بڑھ کر زور دار تھپڑ اس کے موں پر مارا تھا اس سے آگے ہوریا کے اندر حوصلہ پست ہو گیا تھا شاہ زیب کا تو حیرت سے موں کھلا رہا گیا ہوریا کی حمد دیکھ کر اوہ یوں تمہاری اتنی جرت کہ تم نے سانیا آفندی کو تھپڑ مارا کیا لگتا ہے یہ تمہارا جو تم اتنی حمایت کر رہی ہو ہاں بولو بڑا شریف بنا پھلتا ہے اور تم اپنی بقواس بند کرو نکاح ہوا ہے میرا ان سے تمہاری طرح شاہ شاہ مند لانے والی کلی نہیں ہوں جہاں سانیا کا موں بل ہوا وہیں لڑکیوں کے جھکمتے لڑکیوں کی حیرت سے موں کھل گئے تھے ہوریا کہہ کر بھاگتے ہوئے ہاسپیو کی جانب جلی گئی تھی شاہ زیب تو ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا دیکھا شاہ زیب بھائی آپ اسے نانٹ رہے تھے جو آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی اور یہ ہماری دوست نہیں ہے ہوریا کی میرے سوا کسی سے دوستی نہیں ہے عریشہ نے سانیا کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا پھر ایک خبگی نظر شاہ زیب پر ڈال کر مڑ گئی شاہ نے بھی مجھے غلط سمجھا ان کو تو پتا ہے میں کس مزاج کی ہوں انہوں نے مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے مجھے ہی سب کے سامنے ڈانٹ دیا ہوریا کی بے آواف آنسوں تکیے کو بھگو رہے تھے عریشہ نے کتنی ہی بات بار کرنے کی کوشش کی لیکن ہوریا نے جواب نہیں دیا اگر عریشہ سے شاہ زیب کے بارے میں بات کر دی تو اس کو شاہ کے بارے میں اچھے یا برے کومنٹس کرنے کا موقع مل جاتا اور ہوریا کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ہی دوست کے موں سے شاہ کے لیے کچھ غلط سنے شاہ زیب کو رہ رہ کر احساسیں ندامت ہو رہا تھا دل تو اس کا بھی بہت دکھا تھا لیکن غصے نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا یار میں نے ہوریا کو کھامخواہ ڈانڈ دیا اب وہ کتنا روری ہوگی میں جا بھی نہیں سکتا اس کے پاس اس وقت تو ہسپل میں آنے کی جازت بھی نہیں ہے شاہ زیب اپنی ساری باتیں پیمور سے شیئر کرتا تھا یوں بھی سارے حالات اسی کے سامنے تھے ہاں کیا تو تم نے غلط ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں وہ چھوپی سی گڑیا اتنی بڑی ہو گئی اور ہمت دیکھو یار میں ہور گڑیا کو دیکھتا رہ گیا ہاں لڑکیاں اتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا میں تو پاکستان آتے ہو یہ سوچ رہا تھا ہنی مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے گلے لگ جائے گی ہاں اب نہیں لگی تو کیا ہوا فیوچر میں تمہارے ہی گلے لگنا ہے تیمور نے شاہ زیب کی بات کو کچھ اور ہی رنگ دیا بکواس نہ کر میرا یہ مطلب یہ نہیں تھا شاہ زیب نے گھور کر تیمور کو دیکھا اب مطلب تو ہور ہوریا ہی بتا سکتی ہے تیمور نے شرارہ سے کہا تُو دفع ہو رہا یا نہیں نہیں جب تیری شادی ہوگی نہ پھر پوچھوں گا تجھے ویسے تُو کب کھلائے گا پشتاوے کے لڑو تیمور نے پاس پڑا کشن شاہ زیب کو مارا شاہ زیب کا کہکا بلند ہوا اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے بہت جلد یہ نیک کام کرنے جا رہا ہوں تیمور نے شاہ زیب کو بتایا کیا یہ پردے کے پیچھے زردہ کب سے پکا رہا ہے تُو شاہ زیب نے کھوچتے رہجے میں پوچھا پکاؤں گا ابھی تیمور کی آواز پر شاہ زیب نے گھوری سے نمازا عریشہ نے لاس پیپر کے بعد ہسپیل کو خیر بات کہہ دیا تھا عریشہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے رحمہ بیگم نے آج عریشہ سے بات کرنے کا سوچا تھا پیپرز کی تھکان تھی اس لیے رحمہ نے بات نہیں کی تھی کیا یہ کیا کہہ رہی ہیں میں ابھی شادی نہیں کر سکتی عریشہ کی بات پر رحمہ بیگم کو کچھ کھٹکا کیوں کیوں نہیں کر سکتی رحمہ بیگم کی آواز کی سختی پر عریشہ نے کر بڑھا کر کہا نا نہیں میرا مطلب ہے امی ابھی تو میرا ریزلٹ نہیں آیا اور بس بس وہ بھی آجے گا اتنا پڑھ لیا کافی ہے ہمیں یہ رشتہ مناسب لگا ہے تم بھی اپنا دماغ درست کر لو نے کہا اس جمعے کو ہے پر امی میری بات تو سنیں رحمہ بیگم کمرے سے چلی میں عریشہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی اتنی جلزی سب کچھ کر لیا مجھ سے پوچھنا تو درکنار بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا اب بھی کیوں بتایا نکاح والے دن ہی بتا دیتے آپ ہی کیا بڑھ بڑھا رہی ہو تم چک کرو تم سے نہیں کہہ رہی عریشہ کا بس نہیں چلا تو رحمہ کو ڈپڑھ دیا اور رامین بیچاری اپنا سمہو لے کر رہ گئی ہنی مجھے تم سے بات کرنی ہے جی کہیے ہوریا نے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا جب سے ہوریا ہوسٹل سے آئی تھی شازیب کے سامنے کم آتی تھی اور اب تو پٹر پٹر بوڑنا بھی بند کر دیا تھا دل دکھا تھا اس کا شازیب کے رویے سے اوپر سے شازیب نے ایکسیوز بھی نہیں کیا تھا وہ اپنے دل میں بدگمانی نہیں لانا چاہتی تھی لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کی بے پرواہی کہاں برداشت ہوتی ہے اس جمعہ کو تیمور کا نکاح ہے شازیب نے گویا بوم پھوڑا تھا کیا اس جمعہ کو اور مجھے بتایا بھی نہیں ہوریا کا مو کھل گیا تھا مو تو بند کر لو مکھی گھوز جائے گی تیمور کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا ہوریا توٹ کر جانے لگی تھی ارے ارے کیا ہور گڑیا ناراض ہو گئی ہے نہیں بہت خوشوں نے کہا بھی فائنل کر لیا اب ولیمہ پر ہی بلال لیتے نے کہا کبھی کیوں کہا ہوریا کی آواز میں شکوا تھا اصل میں تمہاری دوست اتنی پسند آئی کہ اب دے نہیں کر سکتا تھا ورنہ اس سے ہاتھ دو بیٹھتا کیا عریشہ سے کب سے چٹا ہے یہ چکر مجھے تو پہلے ہی شکتا اس گنی نے مجھے بتایا تک نہیں او او لڑکی چھوڑی کے نیچے دم تو لینے دو بریک لگاؤ یاد ابھی بھی تم ویسی ہی ہو بس لمبی ہو گئی ہو پیمور نے ہوریا کو چھڑا دیکھنے آپ اپنے دوست کو سمجھا دیں میرا مزاک نہ اڑائیں ہوریا نے شاہ کو بیٹھ میں گھزیٹا یہ تو کب سے تمہیں ہی دیکھ رہا ہے پیمور کی بات پر ہوریا نے شاہ کو دیکھا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا شاہزیب نے ہوریا کے دیکھنے پر نظروں کا زاگیا پھیر لیا تو پھر شروع ہو گیا نا تو اور تجھے اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا جب بھی میں ہوریا سے بات کرنے بیٹھوں تو آ دھمکتا ہے اب کے شاہزیب نے اپنا بدلہ پورا کیا چل چل بہت کرلی باتیں تُنے میں ہور گڑیا کو لینے آیا ہوں جب تک رخصت ہی نہیں ہوگی تو ہور سے نہیں ملے گا ہوریا ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھ رہی تھی جب رہا نے کیا تو پوچھ لیا کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ کس کی رخصت کی بات ہو رہی ہے تمہاری بھی ہفتے کی رخصت ہی ہے میں تمہیں بھائی کی طرح اپنے گھر سے رخصت کروں گا تیمور کی بات پر ہوریا کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے بھائی کا مان کیا ہوتا ہے وہ آج جانے تھی باپ اور بھائی کا رشتہ ایک لڑکی کے لیے امان اور محافظ ہوتا ہے جیسے ایک بہن ہی سمجھ سکتی ہے ہوریا تو خود رشتوں کی ترسی ہوئی لڑکی ہے تیمور کی بات پر اپنے آنسوں نہ روک سکی تیمور نے آنکھے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا شازیب اس کے عشقوں کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کس کس احساب کے تحت میں کر رہے تھے یہ بات شازیب سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا تھا بھلا عریشہ اور تیمور کا نگاہ تھا جبکہ رخصتی ایک سال بعد ہونا قرار پائی تھی اور شازیب کی بقاعدہ شادی تھی جمیرات کو مائوں بیٹھنا تھا دونوں کو اور مائوں کا اور برات کا فنکشن تیمور نے ڈیسائٹ کیا تھا جبکہ ولیمہ شازیب نے کرنا تھا ہوریا کو تیمور کے گھر آ کر اپنا اپنا لگا وہاں کے مکینوں نے ہوریا کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا علیزہ بھی اپنے بچوں سمیت آ گئی تھی وہاں ہوریا کا دل لگ گیا تھا وہاں کے لوگوں کی آپس کی محبت اور چھیر چھار سے ہوریا کوب لطف اندوس ہوتی تھی آج بھی سارے گپ شپ کرنے ہوریا اور تیمور کی گد بنانے میں لگے ہوئے تھے جس میں علیزہ آگے آگے تھی تیمور بھائی آپ کتنے چھپے رستم نکلے میری دوست پر نظر رکھے ہوئے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا اوہ لڑکی تصحیح کر لو نظر نہیں رکھی بلکہ دل میں رکھا ہے جس کا عملی ثبوت نکاح ہوگا اوہو تیمور کی بات پر سب کے کہکے بلند ہوئے شازیب اور بی اممہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے بی اممہ کی عمر اب ایسی تھی کہ وہ بھاگ بھاگ کر کام نہیں کرتی تھی جب ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو بلالیا تھا شادی کی تیاری بھی تو کرنی تھی اور پھر جاتے جاتے ہوریا شاہ سے کہہ کر گئی تھی کہ شاہ میں شاہ ویلا میں آنگی رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر میں شازیب بھی یہ ہی چاہتا تھا یوں آج یہ لوگ اپنا مختصر سامان باندھ رہے تھے مایوں کا دن بھی آ گیا اس کی ساری تیاری علیزہ اور تیمور نے مل کر کی تھی جبکہ بارات اور ولیمے کا جوڑا شازیب نے خود لیا تھا ہورے گھر کو گیندے کے پھول سے سجایا ہوا تھا انینجمنٹ سے پتا لگ رہا تھا کہ مایوں ہے ہوریا کو دبٹے کی چھوہوں میں سٹیج پر لائیا گیا ہوریا نے پیلا جوڑا زیویتن کیا ہوا تھا اور دبٹے سے آگے کو گھنگٹ گرائیا ہوا تھا جس سے ہوریا کا چہرہ چھپ گیا تھا شازیب نے سفید کرتا پینا ہوا تھا جس میں اس کی خوبصورتی نمائیہ ہو رہی تھی ہوریا کو شازیب کے برابر میں بٹھایا گیا اور رسمیں شروع ہو گئے ہوریا کی کپکپاہٹ شازیب کو واضح محسوس ہو رہی تھی ہوریا سمٹی سی بیٹھی ہوئی تھی شازیب کی نظر ہوریا کے ہاتھوں پر گئی تھی نازک کلائیوں میں گجرے اس کے ہاتھوں میں سجو ہوئے تھے کیا آج ہی سارا دیدار کرے گا تیمور کی آواز پر سب کی حسی چھوٹ گئی جبکہ شازیب نے گھرنے پر ہی اکتفاہ کیا یوں یہ رات بھی گزر گئے جمعہ کا دن تھا اور تیمور کا نکاحا جمعہ کے نماز کے بعد رکھا گیا تھا ہر طرف گہمہ گہمی چھائی ہوئی تھی ہوریا نے تو کہا تھا کہ وہ بھی نکاح میں جائی گی لیکن اسے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ مائیوں کی دنن گھر میں ہی رہتی ہے جبکہ شازیب تیمور کے ساتھ ساتھ تھا نکاحا کی تقریب گھر میں سادگی سے ہی رکھی گئی تھی نکاحا کے وقت عریشہ کو پتا چلا کہ اس کا نکاحا تیمور سے ہوا ہے ابھی وہ بے یقین ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر عریشہ کھڑی ہو گئی تیمور کے قدم ہوریا کی جانت تھے اور وہ حیرسے تیمور کو دیکھے جا رہی تھی جو بلیک شہروانی میں خوبرو لگ رہا تھا تیمور بھا اس کے شنگرفی لبوں پر انگلی رکھ کر تیمور نے اسے بولنے سے روکا کچھ تو خیال کرو ابھی تو نکاح ہوا ہے عریشہ نے شرم کے مارے نظریں چکا نہیں تھیں اور وہ اس کے سونے سے مکڑے کو تکے جا رہا تھا جب کوئی جواب نہیں آیا تو عریشہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا اتنے میں دروازے کی دستک میں تیمور کی مہدیت کو توڑا تھا ٹائم ہو گیا دلہ بھائی رامین کمرے سے باہر ہی آواز لگا رہی تھی تیمور نے عریشہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی نشانی سبت کی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا اور عریشہ اس کے لمس میں کھو گئی تھی آج چونکہ تیمور کے نکاح کے بعد شازیب کا بھی نکاح تھا سو بارات کے آتے ہی نکاح کی تیاری شروع ہو گئی تھی یوں بھی شازیب چاہتا تھا کہ نکاح دوبارہ ہوریا کی بھرپور رضا مندی سے ہو ہوریا کو اپنے والدن اتنے یاد آ رہے تھے کہ اس کے آنسوں خوشکی نہیں ہو رہے تھے یہ بات بھی شازیب کو پیمور نے بتائی تھی برحل نے کہا کہ بات ہوریا کو سٹیج پر لے جایا گیا شازیب تو اس کے حسن کو دیکھتا ہی رہ گیا نورانی چہرے پر مہارس ہی کیے گئے میک اپ ریڈ اور گولڈن کلر کے شرارے میں وہ سچ میں جنت کی ہور لگ رہی تھی پیمور کی شوخی اور شرارت اپنے اروج پر تھی شازیب نے گولڈن کلر کی شیروانی پہنی ہوئی تھی آج وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا دونوں کی جوڑی بہت جج رہی تھی عریشہ بھی برات میں شریک تھی یوں بھی نکاح تو ہو ہی کیا تھا رخصتی کے مراحل تیہ کرنے کے بعد عریشہ نے شاہ ویلا میں شازیب کے روم میں ہوریا کو لے گئی عریشہ اور تیمور دونوں برات کے ساتھ آئے تھے شازیب کمرے میں داخل ہوا تو گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا وہ ہوریا کے قریب بیٹ پر بیٹ گیا ہوریا گھبرہت میں اپنی انگلیوں کو مرود رہی تھی توڑو گی کیا انگلیاں کیوں ظلم کر رہی ہو ان پر شازیب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا شازیب کی حرکت پر ہوریا نے کرنٹ کھا کر ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن شازیب کی گریفت مصبوط ہو گئی تھی ہنی شازیب کی آواز کی گھنبیرتہ نے ہوریا کے رہے سہے آساب بھی کمزور کر دیئے تھے میری طرف نہیں دیکھو گی ہوریا نے نفی میں سر ہی لایا کیوں آپ نے مجھے ڈانٹا تھا اوہ ہوریا تم اتنی پرانی بات دل میں رکھ کر بیٹی ہو ہاں تو آپ کو سب کے سامنے میری حمایت کرنی چاہیے تھی اچھا لوگ اب میں نے کان پکڑ لیے میرے نہیں اپنے پکڑیں شازیب نے ہوریا کے کان پکڑ لیے تھے جس پر ہوریا نے گھور کر کہا شکر ہے تم نے مجھے دیکھا تو سہی شازیب نے سائی ٹیبل کی ڈعا سے ایک مخملی کیس نکالا اور کھول کر اس میں سے ہیروں کا ہار اس کی طرف کر کے اجازہ طلب نظروں سے ہوریا کو دیکھا جس نے شرما کر اپنا سر جھکا دیا تھا شازیب نے اس کی ادا پر نہال ہوتے ہوئے اس کی گردن میں پہنا دیا تھا اور پیچھے ہو کر خود اسے اپنے بازو کے حلقے میں بھر لیا تھا رات دھیرے دھیرے سنہرے خوابوں کی تابیر لیے ڈھل رہی تھی دوسرے دن ولینے میں ہوریا نے سلور کلر کی میکسی پینی ہوئی تھی یہ جوڑا بھی شازیب کی پسند کا تھا جبکہ عریشہ نے نیوی بلو ساری پینی تھی اس کے نازک سراپے پر جج رہی تھی اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا تیمور بلیک پورٹ میں خوبرو لگ رہا تھا کیا خیال ہے آجی رخصتی نہ کروالو تمہاری تیمور نے عریشہ کی کان میں بولا تھا عریشہ کا چہرہ سرک ہو گیا تھا جلزی سے گھفرا کر ادھر ادھر دیکھا او گوڑ عریشہ اتنا کیوں گھفراتی ہو مجھ سے وہ کوئی دیکھ لے گا پلیس آپ جائیں دیکھتا ہے تو دیکھنے تو میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم سے بات کرنی ہے کل شام میں ریڈی رہنا ہم آؤٹنگ پر چلیں گے تیمور یہ کہہ کر سٹیج کی جانت چلا گیا اور عریشہ جو اس کو انکار کرنے لگی تھی موقع ہی نہ ملا پوریا سوفے پر بیٹھنی تھی وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ شازیب کے اندر آنے کی آہٹ بھی محسوس نہ کر سکی ولینے کے بعد سب شاہ ویلا میں موجود تھے جس میں عریشہ اور تیمور آگے آگے تھے پوریا تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر چینج کرنے کے غرض سے روم میں جری آئی تھی اس کا دل اپنے ماں باپ کو یاد کر رہا تھا شازیب اس کے برابر میں آ کر بیٹھا ہنی پوریا اس کی آواز پر چونکی تھی اور جلدی سے آنکھوں کے گوشوں کو ساف کیا وہ شازیب کو بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی شازیب نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر اس کا روح اپنی جانت کیا کیا ہوا ہنی کیوں رو رہی ہو نہیں کچھ نہیں ہوا میں چینج کرنوں پوریا نے کھڑے ہونے چاہا لیکن ناکام رہی شازیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا تھا کیا تم مجھے اب اس کا بھی نہیں سمجھتی کہ تم مجھ سے اپنے دکھ شیئر کر سکو وہ شازیب کیا جو ہوریا کے چہرے کو نہ پڑ سکے بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کی عادتوں سے واقف تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہوریا نے اس پر واضح کرنا ضروری سمجھا اچھا پھر کیسی بات ہے شازیب نے ہوریا کے چہرے کو اپنے نظروں کے حسار میں رکھتے ہوئے پوچھا مجھے ممہ یاد آ رہی ہے شاہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں سے آ کر مجھے گلے لگائیں شاہ میرا دل چاہ رہا ہے میں ممہ کے پاس چلی جاؤں ہوریا کی ہچکی بن گئی تھی یاد تو اسے بھی آ رہی تھی لیکن وہ مرد تھا مضبوط تھا نہیں آنی خوش ہوں گی میں نے ان کے سالوں پہلے خواہش کو عملی طور پر نبھایا تم روڑو کر خود بھی حلکان ہو رہی ہو اور انہیں بھی تکلیف دے رہی ہو شاہ میں کیا کروں میں رونا نہیں چاہتی لیکن جب مجھے ان کی یاد آتی ہے میرے آنسوں بے کابو ہو جاتے ہیں آنسوں سے بڑی 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 آنکھیں اس کے حسن کو خیرہ کر رہی تھی شاہ زیب نے اس کے رخصاروں پر بہتے موٹھیوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چل لیا تھا شاہ اٹھ جائیں کتنی دیر سے سو رہے ہیں ہوریا کے ہلانے پر شاہ زیب قسمس آیا اور کروٹ لے کر دوبارہ سو گیا اب تو ہوریا بری طرح تب گئی تھی کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی شاہ زیب پر اٹھانے میں لیکن وہ تو گدے کوڑے اور ہاتھی سب بیچ کر سو رہا تھا اب کہ ہوریا نے اس کے دونوں کندھوں کو زور سے جھنجوڑا اور اس کے کان کے پاس آ کر زور سے چیخی شاہ یا اللہ خیر کیا آفت آ گئی شاہ زیب ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا ہوریا کا چہرہ دیکھا جو لال ہو رہا تھا کیا مسئلہ ہے سونے دو نا شاہ زیب نے جنجلائی آواز میں کہا نین ٹوٹنے کی وجہ سے آنکھوں کے دورے لال ہو گئے تھے مجھے کب سے بھوک لگ رہی ہے اور آنکھ کی نین پوری نہیں ہوئی ہوریا نے غصے سے کہا تو مجھے کھاؤ گی کیا جا کر کہہ دو بھی امہ سے شاہ زیب کا لہتہ چڑھ چڑھا ہٹ لیے ہوئے تھا سونے دو شاہ زیب اس سے پہلے کمبل اپنے اوپر اڑتا ہوریا نے کمبل کو کونے سے پکڑ کر کھینچ لیا اور قطرناک تیوروں سے گھرنے لگی ابکہ شاہ زیب سنجیدہ انداز میں ہوریا کی جانے بڑھا اس سے پہلے وہ اسے پکڑ دا ہوریا اس کے تیور دیکھ کر کمرے سے رفو چکر ہو گئی اور شاہ زیب دروازے کو غصے سے تکتا رہ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لیے روم میں داقل ہوئی تو بات روم سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی چلو شکر اٹھتو گئے ہوریا نے ناشتے کو ٹرے سائٹ ٹیبل پر رکھی اور کھڑکی سے پردے ہٹانے لگی دروازے کی آہٹ پر مر کر دیکھا تو نکھرا نکھرا تھا شاہ زیب گلے میں ٹاول ڈالے ماتے پر بکھرے بال مردانہ وجہت دیے ہوریا کی طرف آیا ہوریا نے گھبرا کر روک مول لیا شاہ زیب قدم قدم چلتا اس کی قریب طرف ہوتا جا رہا تھا ہوریا پیچھے کی جانے بڑھ نہیں سکی اور کھڑکی سے لگ گئی شاہ زیب اس کے این سامنے آ کر دونوں ہاتھوں کو لائیں بائیں رکھ کر اس کے جانے کے تمام راستے مصدود کر چکا تھا ہوریا اس کی کسرتی بازووں میں پوری چھک گئی تھی شاہ زیب اس کو والا ہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا شاہ وہ وہ ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے ہوریا سے اس کی قربت میں بلا ہی نہیں جا رہا تھا شاہ زیب کی نظروں کی طپی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا شاہ زیب نے انگلی اس کی تھوڑی پر رکھ کر اس کے چہرے کو اونچا کیا کیا ہوا بولتی کیوں بند ہو گئی بولو اب شاہ زیب نے شرارل سے کہا ہوریا نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ نہیں ننی سی جان اسے ہلا بھی نہیں سکی شاہ زیب کو اسے تنگ کرنے میں مزا آ رہا تھا شاہ وہ دیکھیں بھی اممہ ہوریا نے وہانے سے اسے ہٹانا چاہا لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا اب نہیں ہٹوں گا تمہاری بارتوں میں نہیں آنگا شاہ ہٹ جائے نا مجھے گھوگ لگ رہی ہے اور آپ تنگ کیے جا رہے ہیں ہوریا نے موہ بنا کر کہا اسے تنگ نہیں جانے من رومینس کہتے ہیں شاہ زیب کی بات پر ہوریا کا موہ کھل گیا شاہ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے ہوریا نے اس کی بے باقی پر حیران ہوتے ہوئے کہا پہلے تم میرے اتنے قریب نہیں تھی نہ اس لیے ابھی وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ موپائل کی بیل پر شاہ زیب پیچھے ہٹا اور ہوریا نماز آیا کیے بغیر اس کے حساب سے نکلی تھی اور ناشتے کی ٹری اٹھا کر سوفے پر بیٹھ گئی شاہ زیب نے اس کے انداز پر زبردست کہکا لگایا آپ کو سیمیر بھائی لینے آئے ہیں جلدی آ جائیں ہاں آ رہی ہوں تم بٹھاؤ انہیں وہ تو کافی دیر سے باپا سے باتیں کر رہے ہیں اوہ اچھا اچھا یار رامین مجھے ڈن لگ رہا ہے جاتے ہوئے کیوں بھلا اس میں ڈنے کی کیا بات ہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں کسی غیر کے ساتھ نہیں چل کریں یار اوہ ایک تو تم ہر بات مزاق میں لیتی ہو اچھا یہ بتاؤ ڈریس سے ہی لگ رہا ہے قسم سے آپی اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہیں تیمور بھائی آج ہی رخصت نہ کروانے رامین نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا رہجے میں کہا آپ تم کٹ جاؤ گی تمہیں میں نے عریشہ کو بلانے بھیجا تھا اور کٹ گپے نہ کانے بیٹھ کے یو رحمہ بیگم نے رامین اور عریشہ دونوں کو ٹوکا امی وہ عریشہ نے گھبرا کر ماں کو دیکھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس نے جانے کا کہا ہے تیمور سے ارے عریشہ جدی کر لو بچہ کب سے انتصار کر آئے مجھ سے کل ہی فون پر جانے کی اجازت لے گی تھی بڑا ہی پیارا بچہ ہے تم جلدی آؤ نیجے میرے ساتھ جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیا تیمور نے عریشہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ پہلے ہی اس کی نظروں سے گھبرا ہی ہوئی تھی نہیں یہ کس نے کہا آپ سے عریشہ کو لگا رامین نے اسے بتا دیا ہوگا لیکن لگ تو ایسے ہی رہا ہے آنے میں اتنی دیر کر دی تم نے وہ میں تیار ہو رہی تھی اچھا تیمور نے اس ازائیہ انداز نہیں کہا کیونکہ میک اپ کے نام پر کاجل اور لپ کلوز ہی لگی ہوئی تھی اچھا چھوڑے یہ بتاؤ کیا کھاؤگی کچھ بھی منگوانے ہم تیمور نے ویٹر کو اشارے سے بلا کر آرڈر دیا شاہ بات سنیں ہوریا نے ریمورٹ سے ٹی وی کی آواز کو کم کیا شازیب نے ہوریا کی جانے دیکھا آپ بیزی ہیں کیا ہوریا نے اس کے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں تو گین بلا کھیل رہا ہوں شازیب نے ہوریا کو چڑھایا اوکی کھیلتے نہیں ہوریا یہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگی شازیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھایا بولو کیا کہہ رہی ہی تھی شازیب نے اس کے چہرے پر آئی لڑکو کان کے پیچھے کیا میں کہہ رہی تھی کہ آئس کریم کھانے چلے ہوریا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں وہ ڈانٹ ہی نہ دے کل چلیں گے ہنی آج بہت کام ہے ایسا کرو گھر میں ہی منگوالو نہیں رہنے دے آپ کام کرنے ہوریا یہ کہہ کر کمرے میں آگئی ہر وقت کام ہی کام کرتے رہتے ہیں کھڑوس نہیں تو ہوریا بیٹھ پر بیٹھ کر موں پھلائے دل کی بھڑاس نکا رہی تھی شازیب نے اس کے بچے چہرے کو دیکھا تو خود بھی اٹھ کر روم میں آگیا ہنی ہوریا نے شازیب کی آواز کو نظر انداز کیا اور موبائل اٹھا لیا یہ بھی ناراضگی کا ایک اظہار تھا شازیب اس کے غصے سے کلے موں کو دیکھا اور مسکرا کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا ہوریا نے سوانیا نظروں سے شازیب کو دیکھا چلو ریڈی ہو جاؤ چلتی ہیں شازیب کے کہنے پر عریشہ شازیب کے کہنے پر ہوریا خوشی سے بولی کیا سچ میں میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں ہوریا کہہ کر وارڈ روگ کی جانے بڑھ گئی تم بہت چینج ہو گئی ہو ہنی ہوریا نے چونکتے ہوئے دیکھا کیوں کیوں میں کیوں چینج ہو گئی ہوں پہلے جب میں تمہاری کوئی بات مانتا تھا تو تم میرے گلے لگ جاتی تھی اور اب نہیں لگتی ہوریا نے شازیب کی بات پر غور سے دیکھا پہلے تو وہ سمجھی نہیں لیکن جب سمجھ آیا تو شرم سے چہرہ جھکا لیا اوے ہوئے یہاں تو کوہ سے کسا کے رنگ پھیل گئے شازیب نے اس کو چھیڑا تو وہ واشروم کی طرف بھاگ گئی پاگل ہے بلکل شازیب نے ہسے ہوئے سوچا اور اس کا انتظار کرنے لگا شازیب نے ہوریا کے یوں چلانے پر بریک لگایا کیا ہوا ہے وہ دیکھیں گول کپے والا مجھے یہ کھانے ہیں دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا میں تو ڈر ہی گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی دن تم ایکسیڈنٹ کرواؤگی شازیب نے اسے گھر کر دیکھا اچھا نہ چلیں اب ہوریا نے اس کی ڈانٹ کو سیریس نہیں لیا کوئی ضرورت نہیں اگلہ خراب ہو جائے گا ویسے بھی تم نے آئس کریم کا کہا تھا شازیب نے صفحہ چٹ انداز میں انکار کر دیا تھا چلیں نا شاہ پلیز پلیز دیکھیں آپ نہیں کھلائیں گے تو کون کھلائے گا آخر آپ میرے شوہر ہیں ہوریا نے ایک دم اپنی زبان داندوں میں دبا لی وہ جو فرصت سے باہر دیکھ رہا تھا ہوریا کی بات پر کرنٹ کھا کر اسے دیکھا کیا کہا تم نے ذرا دوبارہ بولنا ہوریا نے بینہ سوچے سمجھے بول دیا تھا وہ میں کہہ رہی ہوں گول گپے کھانے ہیں چلیں نہیں اس کے بات بولا تھا وہ بتاؤ کیا ہے شاہ چلے نا ٹھیک ہے نہ بتاؤ میں بھی رات تک یہیں رہوں گا اور وہ تو میں جب بھی کھلاؤں گا جب تم بتاؤگی شازیب اسے تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا کب سے اس کے کام ترس گئے تھے یہ سننے کے لیے ہوریا نے تو کہنا ہی چھوڑ دیا تھا تم کھا کیوں نہیں رہی ہو عریشہ کچھ سوچ رہی تھی تیمور نے اس کے رکے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا جی جی میں کھا رہی ہوں کیا کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تیمور نے اس کی بے خیالی کو پریشانی سمجھا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں عریشہ کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیسے کہے دیکھو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو تم اسے شیئر کر سکتی ہو عریشہ نے سوچا کہہ ہی دوں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا وہ مجھے آگے پڑھنا ہے عریشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہاں تو پڑھ لو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے عریشہ نے حیرانگی سے دیکھا اسے اتنی جلدی تیمور سے ہاں کی امید نہیں تھی تیمور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر سمجھ رہا تھا اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کیونکہ میں تمہیں آگے پڑھنے سے منع کر دوں گا تو ایسا نہیں ہے کیونکہ میں اپنی شریک حیات کو اپنے برابر دیکھنا چاہتا ہوں میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کی جائز بات کو نہ مانے تم پڑھو جتنا پڑھنا چاہتی ہو رہی بات انکل سے اجازت لینے کی تو میں خود بات کرلوں گا اب تم کھانا کھاؤ تیمور نے اس کے ہاتھ کی پشت کو تھپک کر کہا عریشہ کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ تیمور اتنی مصبت سوچ کا مالک ہے اس کی آنکھیں تشکر سے تیمور کو دیکھنے لگیں جو اب کھانا شروع کر چکا تھا شاہ کیوں زد کر رہے ہیں چلے نہ وہ چلا جائے گا اب کہ شازیب نے سنجید کی اختیار کر لی وہ بھی ٹھان کے بیٹھا تھا کہ بلوا کر ضرور رہے گا زدی سمجھ لو تم اب یہ کہ تم بولو گی یا نہیں ہوریا کو اب بولنا ہی تھا ورنہ وہ گول گپے سے ہاتھ دو بیٹھتی اچھا شاہ کھلا دیں دیکھیں میں آپ کی بیوی ہو نا ہوریا نے ایسا آواز میں کہا لیکن شازیب نے سن لیا تھا یہ ہوئی نہ بات اب تم یہاں بیٹھو میں لے کر آتا ہوں شازیب اس کے لیے ایک پلیٹ گول گپوں کی لے کر آیا ہوریا نے اس کے ہاتھ میں ایک ہی پلیٹ دیکھی شاہ آپ کی پلیٹ کہا ہے آپ نہیں کھائیں گے نہیں تم ہی کھاؤ میں نے اپنا گلہ خراب نہیں کروانا شاہ مجھے آگے پڑھنا ہے ہوریا نے کہا تو شازیب نے اسے ایسے دیکھا جیسے ہوریا نے انوکھی بات کہا دی ہو کیا یہ تم کہہ رہی ہو ہنی تم ہوریا ہی ہو نا شازیب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ہوریا اور پڑھنے کی بات کرے کیا ہوا میں نے ایسا کیا کہا دیا جو آپ اتنا حیران ہو رہے ہیں حیران نہیں ہوں تو اور کیا کروں تم پڑھائی سے اتنا دور بھاگتی تھی اور اب خود ہو آگے پڑھنے کا کہہ رہی ہو آپ میرا مزاق بنا رہے ہیں ہوریا نے خفا انداز میں کہا نہیں میں مزاق تو نہیں اڑا رہا شازیب نے سنبھل کر کہا کہ کہیں وہ ناراضی نہ ہو جائے اچھی بات ہے پڑھ لو میں کل ہی تمہارا ایڈمیشن فارم دے آوں گا تھینکیو شاہ ہوریا نے مسکراتے ہوئے کہا عریشہ اور ہوریا نے ایک ہی کالیج میں ایڈمیشن لیا ہو ان کے جاتے ہی پانچ ماہ ہو گئے تھے دن یوں ہی اپنی رفتار سے گزر رہے تھے ایک سال بعد ہنی جلدی کرو کتنا ٹائم لگاتی ہو تیمور کی کالز شازیب نے ہوریا کو بلیک ساری میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا ہوریا بلیک ساری میں آئینے کے سامنے کھڑی نیکلس پہن رہی تھی بال سارے آگے کی جانے بھلکے ہوئے تھے میتے جیسی ساپ رنگت پر بلیک ساری اس کے حسن کو دو آتشا کر رہی تھی شازیب کھوئے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور ہوریا کے پیچھے آ کر اس کے نیکلس کی ہک کو بند کیا ہوریا اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی لیکن پھر سمجھ گئی تھی اوف شاہ آپ نے تو درا ہی دیا کس پر بجنیا گرانے کا ارادہ ہے شازیب نے اسے شریرانہ انداز میں دیکھا آپ پر ہوریا کھلکلاتے ہوئے سائیڈ سے نکل گئی اور بیڈ کی جانے بڑھ گئی جہاں چھ مہینے کی ہانیا لیٹے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں سے کھیر رہی تھی ہانیا کو شازیب نے پہلی دفعہ جب گودھ میں لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے تھے پوری کی پوری ہوریا کی کاپی تھی اسے ایسا لگا جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو ہوریا کی پدائش کے وقت اتنے ہاتھ سے ہوئے کہ شازیب تو اسے دیکھ نہیں سکا تھا لیکن جب وہ تہمینہ بیگم کے پاس آیا تو اس کے ہاتھوں میں روئی کے گالوں جیسی بچی کو دیکھا آنی یہ تو گڑیا ہے کیا میں اسے گودھ میں لے لوں شازیب نے ڈرتے ہوئے پوچھا کیونکہ وہ ابھی دینوں کی ہی تو تھی ہاں ہاں کیوں نہیں شازیب نے اسے بہت آرام سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا نازو گڑیا کی طرح اور نام بھی خود ہی رکھا تھا اسے لگا کہ ابھی آنی آ کر کہیں گی شاہ یہ تو پوری ہوریا ہے کن کن یادوں نے اس کی آنکھوں میں آنسوں لے آئے تھے آج تیمور اور عریشہ کی بارات تھی ہوریا نے بلیک ساری اور شازیب نے بلیک کی پینٹ کوٹ پہننا ہوا تھا عریشہ کو سٹیج پر لائے گیا اور عریشہ نے میرون کلر کا شرارہ اور تیمور نے وائٹ کلر کی شیروانی پہنی ہوئی تھی دونوں کی جوڑی خوب جچ رہی تھی پورڈو سیشن کا سنسلا رکا تو رخصتی کے وقت ہوریا کی آنکھوں میں بھی آنسوں آ گئے جو شازیب نے دیکھ لئے تھے تم رو کیوں رہی ہو تمہاری تو ہو چکی رخصتی کیا دوبارہ کروانے کا ارادہ ہے شازیب کی بات پر ہوریا کو ہسی آ گئی اور شازیب بھی مطمئن ہو گیا اس کا مطلب بس ہوریا کا دھیان بٹانا تھا اور ہوریا کو پرسکون کرنا تھا جو کہ پرسکون ہو گئی تھی کہ اس کا ہمسفری اس کی زندگی کی چھاؤں ہے عریشہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری باتیں کلیئر کر دوں تاکہ آنے والی زندگی میں کوئی بدکمانیاں نہ ہو میں ایک کھرا بندہ ہوں اور میری زندگی صاحب ستری گزری ہے میں نے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تم مجھے اچھی لگیں تھی اس لیے میں نے تم سے راہو رسم بڑھانے کے بجائے ڈائریکٹ تمہارے پیرنٹ سے نکاح کی بات کی انہیں منانا ایک مشکل کام تھا یہ میں پھر بھی کبھی بتاؤں گا برحل وہ مان گئے میں چاہتا تو صرف منگنی ہی کروا لیتا چونکہ ہمارے مذہب میں منگنی کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے میں نے ڈائریکٹ نکاح کا کہا کل کو اگر میں تم سے کوئی بات کروں تو تم کوئی غیر سمجھ کر بات نہ کرو بلکہ ایک جائز اور پاک رشتے کا تحفظ تمہارے ذہن میں ہو اب اگر تمہیں کوئی شکایت ہو تو بتاؤں ٹیمور نے اپنی بات کلیئر کر کے اسے پوچھا عریشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں تھیں اتنا چاہے جانے پر یہ بھی تو محبت ہی ہے کہ آپ اپنی شریکہ حیات کو عزت دیں اور اسے مکمل تحفظ دیں